اسلام علیکم پاکستان ہوں اور آج ہے منڈ یہ سٹڈی سنڈی آپ لوگوں نے کیسے انجوائے کیا افکورس گومے پھرے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہوگا اور یہ جو وقت ہوتا ہے ویسی ریگولر ہم لوگ جاپ کرتے ہیں روزانہ منڈی چوزے وینڈی اور فرائیڈے تک کبھی کبھی کچھ لوگ سٹڈی تک وارڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ سٹڈی سنڈی برپور انداز میں انجوائے کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے گھر کی صفائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں ایسا بھی یس سوچتے ہیں کہ آرابی خاص طور پر ان خواتین کو میں سلام پیش کرتی ہوں جو نہ صرف آؤڈور جاپ کرتی ہیں کوئی آفکورس کال سینٹر میں ہوں گی کوئی آفیسز بینک اور ڈیفرنٹ جگہوں پر گورنمنٹ اور پرائیوٹ ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں آفکورس سکول ٹیچنگ اس طرح وہ ورکنگ کرتی ہیں اس کے بعد افکورس ان کے پاس ایک یا دو دن سیٹرڈی سنڈے آتا ہے تو انہوں نے کیا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی علماریاں کچن اور صفائیاں بہت زیادہ ایسی چیزوں ہوتی ہے جس کو فل ٹائم دینا پڑتا ہے اپنے بچوں کے یونیفورم دھونے اور پتہ نہیں کیا کیا بہت سارے کام ہیں تو جن میں سے میں شروع سے اپنے بڑے بہنوں بھابیوں میں وہ ہی ہوں تو مجھے کام کرنا کم ہی پڑتا ہے لیکن لوگوں کو دیکھتی ضرور ہو اپنی بہنوں بھابیوں کو تو وہ زیادہ تر اس طرح کی گفتگو کرتی ہیں آج یہ کام کرنا آج یہ کام کرنا ہے آج میں نے کچن کے کبرز ساف کرنے کافی دن ہو گئے میں نے دیکھے نہیں ہے اور یہ ضروری ہے لائف کا ہے لیکن میں ایک بات کہوں کہ خواتین اگر اپنے گھر کو اپنی گھرستی کو اس طرح دیکھتی ہیں تو مرد حضرات چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہوں فادر کی ہوں ہزمنٹ بھائی بیٹا کسی میں بھی ہوں تو وہ اپنی خواتین کا بھی خیال رکھیں اچھا بات کریں گے خواتین کو زیادہ سے شوق کس چیز کے ہوتے ہیں جو لوگ کچھ جوب وغیرہ نہیں کرتی ہیں یا تو پھر کرتی ہیں لیٹسی گفتگو ہوتی ہیں ہمارے پاکستانی ڈراموں کی بڑا افسوس ہو رہتا مجھے کہ ڈراما تو بہت اچھا تھا اسکرپٹڈ بہت تھا اسکرپٹ بھی اچھا تھا لیکن اس کو انڈین ٹچ سے لائک کر دیا اب ایک سین پر اتنے کیمرے مار مار کے اس کو اپنا لیندی کر دیتے کہ بندے کو نا کرو دانے شروع ہوتی آئے بھئی کیا دھن دھن اب وہ ایکسپریشن اب پچیس بار دیکھیں گے یہ تو انڈیا کی وہ تھی سٹیٹیجی وہ لوگ کرتے تھے وہ ایک زرہ سا بھابی ایسا ہو گیا وہ دھن 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 اتنے سارے لوگ جتنے لوگوں گے سب کی فیسز دکھائیں گے ان کو گھما پیرا گیا یعنی کہ پانچ منٹ اب اس کو ایک ایکسپریشن جس نے ایک سرپرائز دیا ہو اس کو پانچ منٹ گسیٹتے اور یہی ڈراما میں اسی طرح دیکھ رہوں کہ پاکستانی ڈراموں میں بھی یہ ٹرین ہو گیا ہے یہ بڑا افسوس اتنے اچھے آپ لوگ رائٹر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یقین کریں بہترین رائٹر بہترین ڈریکٹر بہترین پوڈیوسر ایکٹر سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا اب جیسے ہی میں کہوں گا اللہ ایسا ہو گیا اب میرے چھے چھے کیمروں سے میرے ایکسپریشن لے رہے ہوں وای یار وای اور پھر مطلب بھی اس میں کے بندہ بورنگ ہونے لگ جاتا ہے اس کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے تو پلیز 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 ہمارے بڑے بڑے ڈریکٹرز جو ہیں وہ خدا کیلئے یہ انڈین ٹچ کافٹرز آپ کے ڈرامیں ان کی فلموں کو بیٹ کرتے ہیں you know about really میں سچ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاکستانی ڈراموں کو وہ بیٹ نہیں کر پاتے اتنی زبردست سٹوریز ہوتی ہیں بلکہ ہمارے ڈراموں کو ان کا مطلب ڈیفرنٹ ڈراموں کے وہ اٹھا کے اور پھر وہ موویز تک کر جاتے ہیں گانے اب گر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے بہت سارے ایسے گانے جو پاکستانی گانوں کو انہوں نے انڈیا میں جو ہے وہ انہوں نے ریمکس کیا whatever ہمارے عبرالو حسن کا گانہ کنے کنے جانا ہے بلو دیکھا بہت سارے ایسے تو میں کہتے ہوں اپنی ورث اپنی ورث اپنی ایڈنٹی بنائیں آپ لوگ اپنی ایڈنٹی سے نہ ہٹیں تو یہ میری سمجھ لیں کمپلین تھی اور ہم بہت بور ہو گئے تھے یہ ہی کیا اتنا اچھا ڈراما چل رہا ہے اسکرپ اتنا آسم ہے گرگر کی سمجھ لیں ایسی کہانیاں لیکن کیا ہے کہ وہ اس کو اتنی بار میوزک میں لے کے اس کو اتنا لیندی کر دیتے ہیں تو شرم آنے لگتے یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے سٹینڈیڈ اس دھمن دھمن سے ہی ختم کر دیں گے اور آدھا ڈراما جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں آدھا ڈراما کل کل دوبارہ دکھا لے ہوتے ہیں آدھا اس میں ڈال دیتے ہیں تو آپ کے پاس اگر ضرور ہی نہیں ہے ستر ایسی اپیسوڈز کرنا آپ کم اپیسوڈ کریں لیکن کہتے ہی ہیں ایسا کام کریں ایسی کامیابی سے جو ہے نا آپ اپنا ورک کریں کہ کامیابی شور مچا ہے آپ کو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے لیٹس ہی ہمارے ڈرامے بہت اچھے اس میں کوئی شک نہیں بس تھوڑا سا مجھے کہ یہ میوزک ایٹ کر کے نہ ڈم ڈم نہ کر رہے ہیں وہ بہتا بہتا رکھیں آپ کے سکرپ پہ اتنی ویلیو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے ہمارے بہت پیارے پیارے روح میں ہیں اور ہمارے بڑے زبردست آرٹسٹ ہیں رائٹر ہیں پوڈیوسر ہیں اور وہ واقعی میں بہترین انٹرٹینمنٹ ہمیں پروائیٹ کرتے ہیں چلے جی یہ تو ایک میرا اپنا جو ہے اوپینین ہے جو میں نے دیکھا مجھے فیل ہوا اور ساتھ میں فیملی بیٹھے ہوتی وہ بھی اپنے اپنے ویوز اظہار کرتی ہے تو میں نے کہا چلو آج یہ ہی کہہ دیتے ہیں لیٹس سی آپ لوگوں نے جو ہے ہمارے نیکسٹ ہمارا بھی ہیل سیگمنٹ ہوگا آپ ہم سے بات کیجئے گا داتوں کی بیماریوں سے ریلیونٹ اور افکورس مجھے بھی کچھ تھوڑا سا پین ہو رہا ہے میں نے کیونکہ میرا روٹ کیپ لگا تھا تو اس سے کیا ہوتا مجھے سخت چیزوں سے اوائیڈ کرنا تھا لیکن وہ زیادہ سب میں نے انار کے دانے چبا چبا کے کھائیں امروت کے دانے چبا چبا کے کھائیں اب ان میں پین بھی ہو رہا ہے مجھے تو احتیاط بہت ضروری ہے اچھا جی میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ ابھی جتنے لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ جب میں روڈ پر نکلتی ہوں خاص طور پر صبح کی بات کروں صبح میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹرافک جیم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھو گا لوگ میں فرائیڈی کی بات کروں تو شہرہ فیصل پر بڑا ٹرافک جیم تھا تو کوئی بائک سے گر گئی خاتون اور ان کے ہزبینٹ تو ظاہر باتہ ڈاٹ ٹائم ہوتا ہے ساڑھے آٹ کا ٹائم وہ نو بجے کا تو رش زیادہ ہو جاتا ہے لوگ اوور فلو ہو جاتے ہیں ہم لوگ نا سب ایک ساتھ ہی نکلتے ہیں سکولز والے جاب والے تو میں ایک حیران ہو گئی وہاں پر ایک کراؤڈ تھا اور میں اس بات کو میں کلیر بولوں کہ جہاں پر کٹ ہو وہاں پر یہ آٹو والے رک جاتے ہیں ان کو کئی پسنجر مل جائے یا کوئی بھی پارک کسی نے کسی کا ویٹ کرنا وہ ٹرننگ مور پر جو گاڑی کھڑی کرتے ہیں یہ میں سچ پتا ہوں یہ ڈینجرس ہے آپ لوگوں کا یہ ٹرنن پیچھے سے جو گاڑی آتی ہیں وہ جیم ہو جاتے ہیں تو آپ ذرا سا اتنے سنسبل ہیں آپ درائیب کریں آپ کو لائسنس ملے تو آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے والا تو لائسنس نہیں ملا تو آپ بغیر اس کے آپ کو پتہ یہ نالیج ہے آپ کو یاری تو اس کو نالیج نہیں چلنے والے کو آپ تو درائیب کر رہے ہو تو کم سے کم یہ آٹو والے بھی ایسی مسٹیک کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آلہ دین پاک کے سامنے جسٹ کر ٹرننگ موڈ ہوگا ملینیم کے پاس چلیں چھوڑیں وہاں پر ملینیم کے پاس تمام آٹو والوں نے بلکو ٹرننگ موڈ پر رش لگائے ہوئے آگے سے سب روڈ کلیر ہے پیچھے سے سب جیم ہے وجہ یہ کہ وہاں کنجسٹٹ کر دیا آپ ذرا سا اور آگے بس یہ کہ وہ میرا پیسنج آپ کے نصیب کی روز ہوگی تو چل کے آئے گی سب نے وہاں پر جیم کیا وہاں پر مجھے نہیں معلوم وہ کونسٹیبل کیوں نہیں ان کو کچھ کہہ رہے ان کی وجہ سے پورا ٹریک جیم آپ نہیں ہیں تو جا کے دیکھ لیجیے گا شام میں کسی ٹائم پر بھی تمام آٹو والے کیونکہ وہاں کیا بولو لیٹسی آپ کو کراچی میں بتاؤں ابھی انشاءاللہ تالہ میں بہت جلد کل سے انشاءاللہ تالہ کراچی میں یا کہیں پر بھی پاکستان میں کہیں پر بھی ایونٹس ہوں گے تو ہم ان کو بتائیں گے آپ لوگوں کو کہاں کہاں فیسٹیبل ہو رہے ہیں کہاں کہاں ایونٹس ہو رہے ہیں کہاں ایوارڈ سرمنیز ہو رہی ہیں ان سب کی دیٹیل میں ڈیلی آپ سے شیئر کیا کروں گی اور آپ بھی اپنی دل کی بات مجھ سے کر سکتے ہیں اور مجھے اقصد موبائل پہ بہت سارے ٹیکس ملتے ہیں میسیجز وغیرہ جو لوگ فیس بک میرا سبھی وائی کے پی پہ جاتے ہیں اور بہت سارے میسیجز مجھے کرتے ہیں اچھا لگتا ہے اور ٹائلنٹیڈ لوگوں کو آپ بلواتی ہیں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں it's honor to me and thanks for my honors وینس ایجی ٹی وی چینل مجید صاحب ہیں فران بھائی ہیں ادنان بھائی ہیں نمان بھائی ہیں لوگوں نے ایک وینس ایجی ٹی وی کا ایسا پلیٹ فارم سب کو دیا ہے کہ سب اپنی جگہ پر بڑے ڈیفرنٹ ہوسٹ ہیں ماشاءاللہ ہمارے بہت ٹائلنٹیڈ ہیں اور ساجد بھائی ہیں منیر بھائی ہیں اور سلیم ستیانی صاحب ہیں اور کون ہیں کتنے سارے جو لگو ہیں بڑا کامیابی زیشان بھائی کر رہے ہیں اور اس طرح اور شہزادہ ہیں سپورٹس کا سب ماشاءال اپنی جگہ پہ کسی کا نام میں سوگ اس کے لئے حامد ابھی ماشاءال اسلام پرگرام کریں تو میں دیکھ ہماری مرمی خدمت میں ایک بار اور اف کورس میں آویڑنس کے تو چھوڑتی نہیں آویڑنس آپ کو ملنی چاہیے اور آج بھی درمین ہیلتھ کنسلٹر موجود ہیں اور ہم بات کریں گے دانتوں کی ٹیت کی اور ہم اپنے دھانتوں کو کیسے کلیر کر سکتے ہیں اسکیلنگ ہے روٹ کنال ہے اور کچھ لوگ کیپ جیسے روٹ کیپ بھی لگواتے ہیں اور بچوں کیلئے کیسا بہتر ہے بڑوں کیلئے کیسا ہے تو یہ ساری اور خاص طور پر جو لوگ شگر پیشنٹ ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے بہن سارے سوالات ہوں گے آپ یہ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اسکرین پر پی ٹی سیل نمبر بھی منشن ہو رہا ہے آپ ہمیں رابطہ کیجئے اور کوئی بھی کوششن آپ کے ایرد آپ کی ممہ کو بہن کو کسی کو بھی کسی جنٹس کو بھی پوبلم ہے تو دکٹر یہاں پر سینئر ٹینٹل سرجن موجود ہیں تو سب سے پہلے میں ملواؤں گی سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ کہ یہ صرف ڈاکٹر نہیں بلکہ سرجن ہے لیٹسی ٹینٹل سرجن ہے ڈاکٹر مویز صدیقی صحابہ السلام علیکم ماشا اللہ آپ بہت سینئر ہیں اور مدلہ ایک long duration آپ نے اس فیلڈ کو دیا ہے اس فروفرشن کو دیا ہے بسم علملائے ایسا ہی ہے کسی کلی جو ڈنٹسی تھی ہمارے باپ سے آرہی تھی اچھا باپ سے ائی ہمارے اللہ ان چند چند بهشانس کے بعد جو ہے وہ پھر میرے پاس آگئی پھر میرے پاس جو ہے دوہزار سولہ میں ڈاکٹر دانی شاہ آگئے اس فیلڈ میں تو یہ سلسلہ ایسا ہوا کہ اس میں دلچسپی بڑھتی رہی کہ ہمارے میرے والد کا تعلق بھی اسی ڈینٹسٹری سے رہا اور وہ فوج میں آرمی فوج میں تھے وہ برطانی کی جو فوج تھی جو دہلی میں ہوتی تھے جب پاکستان بنا تو یہ پاکستان آگئے پھر پاکستان میں آکے انہوں نے کلینک کی ڈسٹرک شہر لارکانا میں اوٹو ساپ کو شہر میں اس کے بعد ہم کراچی شفٹ ہو گئے کہ ہم بھی کچھ ترقی کریں کیونکہ وہاں پہ تو آدمی کو ڈیمگی لگتی ہے چھوٹا شہر ہے تو پھر یہاں آکے اللہ تعالی نے کام کرنے کا جذبہ تھا ایسا تو ہر آدمی کما لیتا ہے اس جذبے کے ساتھ آئیتے تو اللہ تعالی نے یہاں پہ وہ بھی دی کہ ہم کام بھی کر سکیں بس آج یہاں آپ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے اور ان کی پوری فیملی جو ہے جیسے میں چار ایتی کی ڈاک سب بات کریں اور بتائیں کہ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نیم حکیم خط رہ جان تو یہ وہ نہیں ہے یہ بہت سینئر ہیں اور ان کے پہلے ان کے والد صاحب بھی اور پر ان کی فیملی ان کی وائپ ان کا بیٹا جو میرے ساتھ اس وقت بیٹا ہے میں ان سے آپ کو ملواتے ہوں یہاں پہلے ہیں یہاں پہلے ہیں یہاں پہلے ہیں کہ روٹ کنال تو اس تی برمے میں کاؤں گی ڈیٹیل سے لوگوں کو اوییننس دی جائے یہ کیسے ہوتا ہے بسم اللہ علیہ وسلم اچھا بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دعوت میں درد ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دبا لینے سے یا کوئی وہ کتنے پھویا لگا دیں کاؤٹن کا اوکے اس سے ٹھیک ہو جائے گا ہوتا یہ نہیں ہے یہ بھی ایک بہت ضروری ہے لگوں کے لیے کہ جب بھی ان کے دانت میں درد ہو ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ کنسل ڈیو ڈینٹس بیفور تا پہنے سٹار آپ کے دانت میں درد ہونے سے پہلے آپ ڈینٹس کے بعد اس طرح جائیں کہ آپ کو وہ نشان نظر آ رہا ہے کہ کیریز جو ہے جو بندہ برش کرتا تو نظر آ جاتی ہے اوکے تو اب یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا درد ہوتا دوالی خالی ہوتا یہ نہیں ہوتا یہ کہ دانت میں درد ہوا کیوں اور دانت میں درد ہوتا ہی جب ہے جب دانت کو اللہ تعالی نے جو اس کی حساسیت ہے اس کو انیمل اور ڈینٹن دو لے رہے اسے چھپا کے رکھا ہے جب وہ کھلے آئے گا کہیں سے سراخ ہو جائے گا اور اندر پانی چلا جائے گا ہوا چلا جائے گی پھر درد ہوگا اچھا جب یہ درد ہوتا ہے شروع میں اگر درد ہوا ہے تو کسی حد تک ہم اس کو فلنگ کے ذریعے بچا سکتے ہیں لیکن بہت ریئر کیسی زیادہ ہیں کہ ہم اسے بچا رہے ہیں لیکن عموماً جو ہے اس کی روٹ کنال ہوتی ہے اب روٹ کنال جو ہے ایسا پروسجر ہے کہ وہ ہوتے و خیر ڈاکٹر دانش تو سنگل ڈی میں بھی دے جاتے ہیں یہ گھنٹے میں لیکن روٹ کنال کے پراپر جو ہے لوگوں کے لیے وہ جو ایکسپنسیب کم ہے وہ ہے چار وزٹ ہیں اب لوگ یہ چار وزٹ بھی نہیں کر پاتے ہیں وہ ایک اونیمی کنڈیشن ایسی ہے یعنی کہ ادورے میں چھوڑ دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ان کا دانت خراب ہو جاتا ہے تو اگر وہ پراپر طریقے سے اس کی روٹ کنال کروا لیں اور روٹ کنال بہت ضروری ہے کسی دانت میں اکر درد ہوا ہے تو ڈاکٹر کو دکھا کر ایکسرے کی مدد سے ڈاکٹر کر کے اس کو ایکزیمن کرتے ہیں پھر وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کی روٹ کنال ہی ہے تو روٹ کنال کے لوگوں کو بہت سمجھداری سے کام کرنا چاہیے اور اس کو غیر ضروری کام نہیں سمجھنا چاہیے یہ روٹ کنال بہت ضروری ہے اور پھر اس روٹ کنال کے ساتھ ساتھ کیونکہ جب یہ روٹ کنال ہوتی ہے تو ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے دعات میں اگر ہم نے تو بہت قریب سے دیکھا ہے اس کے اندر باقاعدہ نسے اور بلڈ سپلائی وغیرہ سب ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے جیسے ایک چٹیا ہوتی ہے لیپ ٹی بھی ہوتی ہے باقاعدہ جاری ہوتی ہے اس کے لئے تو وینز اور جتی خون کی بلڈ سرکوریشن آرٹریز وغیرہ اوکے ٹھیک 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 اب کیا ہوتا ہے کہ ہم اسے صاف کرتے ہیں اب جب صاف کر دیتے ہیں نکلنے کے بعد جب ہم وہ وینز نکال دیتے ہیں آرٹریز اور نرز نکال دیتے ہیں تو یہ دانت برٹل ہو جاتا ہے ایسے ایک یعنی کہ خون کا بلڈ سرکوریشن ڈسکنیک کرنے کے لئے آپ کو ان کو ڈیڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ پین نہ کریں اب اس کا عمل ہی نہ رہا ہے لیکن دانت اپنے سٹنڈنگ پوزیشن میں وہاں پر گڑا رہے گا اب جب وہ گڑا رہے گا وہ برٹل ہو جائے گا بھربرا ہو جائے گا جیسے سوخہ درخت نہیں ہوتا ہے اس طرح بھربرا ہو جائے گا اب اس کو پروٹیکشن دینی ہے کہ بھئی آپ نے ہاں بلکل لہنا ہے دس پندرہ سا تو پھر اس پہ ہم کیٹ دے جاتے ہیں جو مختلف پرزب کے آرہے ہیں زرکونیا کے بھی آرہے ہیں پورسن کراؤن بھی ہے میٹل کراؤن بھی ہے وہ ضروری ہے وہ پروٹیکشن ہے اس کی تو بھرٹکنال کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرانا بہت ساتھ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو پوچھنا چاہوں گی ڈڈاک ساب جب دانت کی اکسر ہول ہو جاتا ہے وہ پین فول اگر نہ ہو جیسے دانت ہے لیکن اس کے اندر ہول ہو گیا ہے لیکن اس کو جب وہ پانی جب سرجن پریس کرتے ہیں تو ادھر جائے کے لگتا ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو فیل تو نہیں ہو رہا جب پین کچھ نہیں ہے تو اس کے فیلنگ کتنی بار کروا فیلنگ اکسر گر بھی جاتی ہے تو کتنی بار ہم اس کو اس کا کوئی سائیڈ افیک تو نہیں ہوتا تو بار بار فیلنگ کروانے کا دیکھر پرابی باب تو یہ ہے کہ اگر کیویٹی کے کتنی ڈیب ہے وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیونکہ اس میں دو لیر ہوتی ہے نمی لیر اوپر والی فیڈ ڈینٹین اگر ڈینٹین کے انیشنل اسٹیج ہے تو تپ تو فیلنگ ہو سکتی ہے اگر ڈینٹین بھی چلے گئی ہے کیونکہ ڈینٹین کے بعد وہ ہی ہے نروز بلٹ سپلائی وگر آئے سب تو اگر ہم اس پر فیلنگ کر رہے ہیں تو فیلنگ تو آپ رفیٹ کر سکتے ہیں لیکن جب وہ فیلنگ نکلتی ہے تو وہ ڈینٹین کے کچھ حصے کو لے کے نگل جاتی ہے تو وہ ڈیپ ہو جاتا ہے تو ایک دو دفعہ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی سب جب ڈاکٹر کہے کہ بھئی اب ہم ایک سرے کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اب فیلنگ سیکنڈ ٹائم کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ پیشنگ کو پہن تو ہے اب عمومن لوگ کیا کرتے ہیں جو ہمارے بہت سے ہمارے ہی ساتھی ہیں ہمارے ہلکہ اعباب والے ہیں وہ پیشنگ گیا کہ دوکس اب درد ہو رہا ہے بل ہاں کھانا کھانے سے درد ہو رہا ہے ہاں کھانا جا رہا ہے انہوں نے ساف کیا فیل کر دیا اب تو اندر تو وہ بڑے معاملات بگڑ جاتے ہیں تو فیلنگ کرنے کے لیے بھی ڈاکٹر کو ایک سرے کی مطلب دلنی پڑتی ہے اور کچھ بارٹر سے پانی کی اے ایر سے دونوں کو سپلائی دے کے پیشن کے ساتھ چیک کرنا پڑتا ہے تو ایسی فیلنگ بھی نہیں ہوتی ہے پاکہ دیکھ کر فیلنے پڑتا ہے نہیں اگر ہو جائے میں یہی پوچھ رہی تھے اگر کوئی کرواتا ہے فیلنگ اس کے بعد وہ گر جاتی ہے کچھ مہینوں بعد کسی وجہ سے بھی تو اس کو پیر بھی پین تو نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کو فیلنگ اٹ گئی تو اس جگہ پر دوبارہ چیزیں پسنے لگ جاتی ہیں تو وہ دوبارہ جو ہے یہ فیلنگ کتنی بار ایک بندے کو ہوتا ہے کہ وہ کروا سکتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں وہ جب بھی چاہے کتنی بار تکلیف لیے کروا سکتے ہیں ٹیک ہے جی جوکس صاحب نے مطمئن کر دیا کہ جتنی بار اگر آپ کی فیلنگ گر رہی ہے اگر اس جگہ پر آپ کو پین نہیں ہے تو آپ فیلنگ بار بار بھی کروا سکتے ہیں لیکن بیسے دو تین مہینے میں وہ یہ ہوتا ہے کہ کئی نگیں آپ سے مسٹیک ہوتی ہے وہ فیلنگ گر جاتی ہے بچوں کی روٹ کنال کتنی ضروری ہے کتنی ایج میں بچوں کی روٹ کنال کروانی چاہیے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر دانش کے پاس جی دانش صاحب بچوں کے موں کے اندر دو قسم کے دات ہوتا ہے ایک پرائمری ہوتا ہے اور ایک پرمننٹ ہوتا ہے جیسے ہم گھر میں باتے بچوں کو دودھ کے داند نکل آئے دودھ کے داند نکل آئے ہم میرے انیشیلی داند کیا سکتے ہیں جی اس کا ہم پرائمری کہتے ہیں اور جو پکے داند جو ہوتا ہے جو پرمننٹ ہوتا ہوتا ہم پرمننٹ کہتے ہیں اچھا آپ دیکھیں ان دونوں کے اندر جو ہے نا ان دونوں کا اسٹرکچر جو ہے بلکل ڈیفرین ہوتا ہے میں کچھ پکچر لائے ہوں میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم اس پکچر کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ اس میں کیریز ہوتی کیسے تو سب سے پہلی ہماری انیمل لیئر ہے یہ انیمل لیئر ہے ہماری سب سے اوپر کی لیئر ہے اور یہ سب سے ہارڈیس لیئر ہے اگر اس کے اندر کیریز ہوتی ہے تو سب سے پہلا ہمارا ایک وائٹ کلر کی ڈسکلریشن ہوتی ہے دانت کے اوپر جو کہ آپ کا اگر خود نوٹس کرنے یا آپ کو میٹھا کھانے پر درد ہو سب سے پہلے تو موسٹ پرابیبیلی وہ صرف انیمل تک ہی ہوتا ہے تو اگر آپ اس وقت ڈاکٹر کے جار کے اس کو چیک کرا دیں اگزیمن کر دیں ڈاکٹر ایکس رے کر کے چیک کر لے تو یہ صرف اور صرف ٹوپیس سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اوہ اچھا اگر آپ اچھا ٹوپیس یوز کر لے ہیں جس کے اندر اچھے کانٹیٹی ہے ایک فلورائٹ کی جو ہماری باڈی کو چاہیے جو اس کو رپیر ہونے کے لیے چاہیے یہ بالکل صرف ٹوپیس سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد آتی ہے ڈینٹین کی لیئر یہ وہ تھی ہے انر لیئر دینٹین کے اندر کچھ ایسی ٹیبیوز بنی بھی ہوتی ہیں کچھ ایسے پاتویز بنی بھی ہوتے ہیں جو سینسیشن کو اسٹرملس کو جو ہے نسو تک لے کے جاتا ہے اچھا جب ہم اس لیئر پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا درد ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھایا اور درد شروع ہو گیا اور پھر وہ تھوڑی سی دیر کے لیے رکتا ہے پھر سکتا ہے کہ ٹھیک بھی ہو جائے اور جب اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے جب نسو تک پہنچ جاتا ہے ہمارا کیری جو ہے جو ہم دانت کے کیری یا ڈکے کہتے ہیں جب وہ نسو تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ انفیکٹڈ ہو جاتی ہے اس اسٹیج پہ آکے ہمیں پھر روٹ کنال کرمانا پڑتا ہے یعنی کہ دانت بلکل سڑ جائے یا گل جائے جیسے اندر دیکھیں ابھی دونوں لیئر اس کو کروس کرتی بھی اندر گئی ہے اوکے 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 ہم نے اس کو اتنا زیادہ ٹائم دیا اچھا اس اسٹیج میں کیا ہوتا ہے ہلکا سا درد ہوا ہم جاتے ہیں پینیڈال لے لی اور ایک انسٹ لے لیا کوئی اور کوئی بھی میں سمجھ رہتے ہیں کوئی بھی دبائی لے لی اس سے ہمارا درد ٹھیک ہو گیا جب تک اس اسٹیج میں آکے وہ راتوں کو جب پیشنٹ سونے کے لیے لیے لیتا ہے جب تک اس کو درد یہاں تک نہیں ہوتا جب تک ہم میڈیسن کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت غلط ہے اوکے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو تعاید کہ اگر اس اسٹیج میں ہم صرف ڈاکٹر کو دکھا کے اچھا ٹوٹ پیس استعمال کر لیں تو ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوگا بالکل ٹھیک ہے ان میڈیسن کا بھی خرچہ نہیں ہوگا جو ہم اسٹیج میں اسٹیج میں آکے لیتے ہیں صحیح تو میرے یہاں سب کو یہ کہنا ہے کہ جب آپ کو ہلکا سا میٹھا کھانے پر درد ہو یا وائٹ کلر کا سپورٹ نظر آئے کہ ہی بھی دعات پر آپ جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں وہ آپ کا اسی وقت حل ہو جائے گا اور وہ دعات آپ کے سالوں سال چلے گا اور اگر ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو کوئی چھ مہینے سال کے اندر اس اسٹیج میں آسانی سے دعات پہوچ سکتا ہے اوہ مذہ بردشت تو اوکے دانش نے بہت اچھا بریف کیا ہے کہ کس سٹیپ بائی سٹیپ اچھا ایک اور کچھ پر چلے گا آپ کو ایک سوال تھا جی 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 کہ بچوں کی روٹ کنال اور بڑوں کی روٹ کنال اچھا دیکھیں بچوں کی دعات جو ہوتے ہیں اس کے اندر ہم اس لیے روٹ کنال کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے نیچے جو آنے والے پرومننٹ دعات ہیں ان کی سپیس کو مینٹین کر کے رکھے ہوتے ہیں ان کی سپیس کو داتوں کے بیچ میں بنا کے رکھے ہوتے ہیں اگر ہم اس کو خودانہ خاصتہ نکال دیتے ہیں تو وہ سپیس مینٹین نہیں رہتی جب وہ سپیس مینٹین نہیں رہتی تو نیچے سے جو پکا دات آرہا ہے پھر وہ سیدھا نہیں آ پاتا جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بچوں کے دات آگے پیچھے سارے اپنی پروپر پوزیشن پر نہیں ہوتے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس پرائمری دات کو روٹ کنال کروا کے اپنی جگہ پر بچایا نہیں ہوتا اور بھی کافی وجوات ہوتی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے تو بچوں کے دات کا روٹ کنال بلکل ہوتا ہے روٹ کنال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا دات وہاں محفوظ ہو جاتا ہے پرمننٹ دات کی جگہ کو بھی بچا کے رکھتا ہے کیونکہ اس میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی درد کو ٹھیک کرنا ضروری ہے کیونکہ بچے نے وہاں سے کھانا ہے پینا ہے اور جب تک بارہ سال کے عمر کے آس پاس تک وہ دات نہیں نکلتا جب تک ہم نے اس کو سیف بھی کر کے رکھنا ہے اوکی گود یہ تین بہت مین وجہ ہوتی ہیں کہ بچے کے دات کو کبھی بھی نہیں نکلوانا ہے جا کے روٹ کنال کروا کے اس کو بچا لینا ہے اوکی کیونکہ اگر الائیمنٹ صحیح نہیں ہوگی تو پھر بھی تو جا کے ہم لاکھوں کا حرچہ کروا کے دات سیدھے کرواتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو یہ نہیں اچھا ہے کہ پہلے ہی اس کو صحیح کروالے ہم تو میرا سب سے یہ مشورہ ہے کہ جب بچوں کے دات میں درد ہو لگے کہ اس میں درد ہو رہا ہے بچہ کھانا نہیں کھا پا رہا درد کی وجہ سے دکٹر کو دکھائیں اور جہاں حد تک ہو سکتا ہے اس کو روٹ کنال کر کے ضرور بچیں اوکی اچھا جی مویز بھی ساتھ میں ہیں اور ڈاکٹر دانش بھی موجود ہیں ڈاکٹر مویز صاحب کے پاس چلتی ہوں یہ ٹوٹھ کراؤن کیا چیز ہے اس کے بارے میں بریف کیجئے ڈاکٹر سب یہ ٹوٹھ کراؤن ہے یہ بیسکلی پروٹیکشن ہے ٹوٹھ کی دانت کو پروٹیک کرنا دانت کو ڈھاپنا یہ روٹ کیپ اور ٹوٹھ کراؤن دولہ سے میں ہی الگ ہے ایک ہی ہے اوکی ٹھیک 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 تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دانت کو ڈھکنا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کوئی سپلائی نہیں ہوتی تو یہ ڈرائ ہو جاتا ہے اب اس کے چانسز ہوتے ہیں نکلنے کے اب دانت کو جب روٹ کنال کرائی ہے تو اس لیے تو نہیں کرائی ہے کہ دانت جھڑ جائے اب جب اپنے روٹ کنال کرائی تو یہ سمجھ لیے کہ پندرہ سال دس سال انشاءاللہ لے سکتے ورنہ وہ دو تین سال میں دانت میں دھرد تو نہیں ہوگا لیکن وہ دانت جھڑ جھڑ کے ختم ہو جائے گا ابھی جیسے ڈاکٹر دانش نے بات کی تھی کیا تاری اپنوں میں بربرا پن بھی آ سکتا ہے بہت سی وجوات سے آتا ہے لیکن یہاں جو ہماری بسکیسج ہے وہ روٹ کنال کی وجہ سے آتا ہے بھول کرنال کی وجہ سے ہم بلٹ سپلائیش کو نہیں دہ رہے انہیں گے بلٹ سپلائی نہیں دہ رہے ہیں اس کو تو وہ تو ایک سوک جائے گا بدا اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ دانت کے اندر بلٹ سپلائی اوار پر تک آتی ہے جو جو کراؤن ہے بس کراؤن کی طرف گردن تک آتی ہے اس کے بعد کراؤن آیا جاتا ہے جو دات کا اور اس میں بھی کراؤن میں بھی پانچ دس پرسنڈ جگہ ایسی ہوتی ہے جس میں وہ بلڈ سپلائی ہے اللہ پاک کی کیا ہے اللہ اللہ دیکھیں یہ جو ریڈ ہے نا یہ ریڈ ہے یہ بلڈ سپلائی ہے اچھا آپ مجھے نہیں ایک کیمرے سے اس طرح کر لیجے آپ بتے چلے گا یہ روکسا بھی اس سائٹ اچھا پر بتائیں یہ جو ریڈ کلر آرہا ہے نا یہ جو ریڈ کلر آرہا ہے یہ بلڈ سپلائی ہے یہ باقی ہے یہ بلڈ سپلائی ہے جب ہم اس کو بلڈ سپلائی جو ہوتی ہی جب ہم اسے نکال دیتے ہیں تب دیکھیں پورا دانت بغیر بلڈ سپلائی کے ہو گیا تو نہ اس کو کوئی غزہ مل رہی ہے ایسی ہی دکھاتے رہی ہے نہ غزہ مل رہی ہے نہ اس کو کوئی بلڈ مل رہا ہے نہ اس کو سنسیشن ہے اچھا ایک چیز اور بھی ہے اس میں نرف بھی ہوتی ہے جہاں میں اس دانت کی ہم روٹ پنال کر دیتے ہیں تو وہ نرف لیس ہو جاتا ہے ایسا پاگل نہیں آتا آدمی دانت بہا کوئی سینس نہیں ہوگا صرف وہ گڑاوہ ہے بس اس میں سینس نہیں ہے وہ نکال دی ہم نے نورز کی تو اب بس یہ ہے کہ اس کے بات کرنے بار پھر آپ ہم اس کو اسی کے انڈیش کی سنسیشن ختم ہو جاتا ہے کہ انڈیشن میں نہیں کر رہا ہوتا کسی قسم پہ نہیں ہوتی سنسیشن اب ہم اس پہ کرون دیتے ہیں کرون دے کے وہی شیپ دیتے ہیں جو اس کا تھا برابر دانتوں کا جیسے شیپ بلکل ویسی کنٹورنگ ہوتی ہے اب وہ وہاں پہ ایس تیٹک بھی بن جاتی ہے اور اس کی جو ہے وہ فنکشنل بھی آتا ہے کھانے پینے کے چبانے کے لیے بھی تو یہ اس طرح کی ہوتا ہی ہے ہم بتاتے رہے ہیں رکھ سے بھی سی طرح بتاتے رہے ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کرون کے بارے میں پوچھا تھا وہ تو میں نے کلیر کر دیا کہ کرون بہت ضروری ہے عمومن لوگ روٹ کنال کرانے کے باتے وہ کرون نہیں کرواتے تو یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کرون ضرور کروائیں کیپنگ ضرور کروائیں اگر کیپنگ نہیں کروائیں گے تو وہ آپ کا دانت روٹ کنال کی وجہ سے در سے تو آپ آزاد ہو گئے لیکن اب دوسرا میں فنکشنل بنا کہ یہ فنکشنل کتنا ہے اس دانت سے چبایا کتنا جا رہا ہے اس دانت سے کاتا کتنا جا رہا ہے اس کے لئے یہ کرون ضروری ہے یہ ہے اس کے لئے یہ کرون ضروری ہے تو یہ کرون ضرور کرانے چاہیے عمومن لوگ کرون نہیں کراتے ہیں لیکن کرون ضرور کروانے چاہیے کرون بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے یہ جو آپ کے پاس next paper یہ کس چیز کو منشن کر رہا ہے یہ دنٹل فلنگ کا یہ ہے ڈنٹل فلنگ ہے اچھا آپ اس طرح کرن کیجئے گا ایس یہ دنٹل فلنگ ہے دیکھیں یہاں پہ جو ساں ڈاکٹر دانلیش نے بات کی تھی کہ یہ فلنگ ہمارے کرنے کا یعنی کی ایک ایسا ڈینجر ایریا ہے کہ جب وہاں ہم پہنچ گئے تو فلنگ نہیں ہوگی اگر اس کیریز نے جو وہ کیڑا لگا ہوا تھا وہ جا کے بلٹ سے مل رہا ہے بلٹ کے نیبر میں آگیا ابھی نیبر میں بھی آگیا مطلب دنٹل میں آگیا اب اس کی فلنگ نہیں کر سکتے اب اس کی ہوگی آر سی ٹی اب روٹ کنال ہوگی اور اگر جو اوپر کی لے رہے ہیں نمل لے رہے ہیں تھوڑا سا اس میں ہوگیا ہے تو فلنگ ہو جائے گی اگر اوپر کی لے ڈیمرالیزیشن ٹوپوٹ ہوگئی ہے کیریز ہے تو ہو جائے گی کیریز ڈیپ ہوئی بلٹ تک پہنچی اب فلنگ نہیں ہوگی اب ہوگی روٹ کنال کیونکہ پیشنٹ کو اب اس کی طریقہ دوسرا اور ہوتا ہے کہ روٹ کنال والے پیشنٹ کو ہوتا ہی لیٹنے جاتے ہیں لیٹنے جاتے ہیں بلٹ سرکولیشن ٹوپوٹ ہی بیٹھ کے تو کوئی سو نہیں سکتا سو نہیں سکتا اکسر لوگ تو سو جاتے ہیں بیٹھ کے بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر بھی جب وہ لیٹنے جاتے ہیں تو فرمنے ہو جاتا ہے اچھا جی روک ساب نے بہت اچھے بریف کر رہے ہیں دانش یہ کیڑا ہم لوگ اکسر کہتے ہیں دانت میں کیڑا لگیا کچھ لوگ کہتے ہیں سرن ہے ایسے یہ نا بیسکلی کیڑا تو مجھے لگ رہا ہے کچھ ہوتا نہیں ہے وہ ہم نے نام ایسا کیا ہے کیونکہ آج تک میں نے کبھی کیڑا کو چلتے ہوئے دانت میں دیکھا نہیں ہے اور ہم نے بڑا جوک اس پر کیا کہ کبھی کہتے ہیں چائے پاپے کہ ہمارے مریض کو کیا ہوگا پہلے ہم اچھا چھا میٹا کاتے تھے وہ یہ کیڑوں کی گفتگو بتا رہی ہیں بیار یہ تو چائے پاپے پر آگے ہیں تو وہ حساب ہے کہ یہ کیا ہے کیڑا کا کونسپ کیا ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ کافی پیشنٹ مجھ سے کرتے ہیں اچھا اس کے اندر ہم تھوڑا سا اور بھی ایٹ کر دیں تو یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کہتے ہیں کہ میرے بچے کو بخار ہو گیا تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ کیلشم کی وجہ سے اس کے سارے دانت جھڑ گئے اوکے اوکے جیسے آپ کہنے ہیں کیڑا تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دانتوں میں ہمیں بخار ہوا تھا اس کے بعد ہمارے سارے دانت جھڑ گئے یا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں شگر ہوا اور ہمارے دانت اس کے بعد جھڑنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے میں ایک زرہ پیکچر دکھاؤں گا آپ کو اس پیکچر میں یہ ہے کہ بیکٹیریا اور فوڈ جب ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا جا کے ہمارے دانتوں کی ہر سرپیس پہ جا کے ایکیومیلیٹ ہوتا ہے اوکے اس ایکیومیلیشن کی وجہ سے بیکٹیریاز کو ایک ایسی کالنی بنانے کی جگہ مل جاتی ہے جہاں وہ آرام سے رہ سکیں اور فوڈ ان کو وہاں آویلبل ہوتا ہے جس سے وہ ایسیڈ پروڈیوز کرتا ہے اور ایسیڈ آپ کو پتہ کتنا ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے تو صرف کھانا کھانے کے بعد برش نہ کرنے کی وجہ سے بیکٹیریاز جو ہے وہاں کالنیز بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسیڈ بنا کے ہمارے دعات کی ہر سرفیس پہ جہاں جہاں فوڈ امپیکشن ہوا ہے وہاں وہاں کیریز دے سکتے ہیں تو اس پیشنٹ کا آپ مو کھول کے دیکھیں تو سامنے سارے دعاتوں کے اوپر کھانا نظر آتا ہے آپ کو کھانے کے بعد برش کیا ہی نہیں ہے اور پھر آپ ان سے پوچھیں تو پھر بولتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر ہم نے برش کیا تھا لیکن کھانے سے پہلے کیا تھا یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی کہ وہ کھانے کے بعد برش کرتے ہی نہیں ہے رات کو سونے کے وقت کرتے ہیں یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی فاران برش کر لیتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ اور یہ سٹیڈی جو ہے یہ میں بک سے ساری پکچر جو ہیں تک زیادہ تر ایسی پکچر جو ہیں میں بک سے لے کر آیا ہوں کہ جب تک ہمارا پلاگ جس کو ہم فوڈ امپیکشن کہتے ہیں نورمل زبان میں جب تک ہمارا پلاگ موجود نہیں ہوگا چایا میں شگر ہو بلڈ پریشر ہو کسی بھی قسم کی بیماری ہو وہ بیماری کی وجہ سے ہمارے دانت خراب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں کیڑا ہی نہیں لگ سکتا ہے وہاں کھانا ہی نہیں وہاں فوڈ ہی نہیں ہیں وہاں بیکٹیریاز ہی نہیں ہیں وہاں ایسیڈ ہی نہیں پروڈیوز ہو سکتا تو صرف آپ سب لوگوں کو میرے کی یہ میسج ہے کہ صرف کھانے کے بعد برش کر لینے سے آپ کے دات آپ کی زندگی بھر تک ساتھ دے سکتے ہیں کہ آپ نے صبح کھانے کے بعد برش کیا اور رات کو کھانے کے بعد ضرور برش کیا اور دوپین میں زیادہ تر آفیس وغیرہ میں ہوتے ہیں تو صرف کھانے کے بعد برش کرنے کی وجہ سے ہمارے دات ہمارا زندگی پر ساتھ دے سکتے ہیں ورنہا برش اگر نہیں کرتے تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کوئی اٹھارہ انیز بیس سال کے بچے ہوتے ہیں ہم جب مو کھول کے دیکھتے ہیں تو سامنے سارا ہمیں پلاک نظر آ رہا ہوتا ہے اچھا ایک اور چیز ہے جے فوراں کہتے ہیں کھانے کے فوراں بعد برش نہیں کرنا چاہیے اس کا کیا ریزن ہے کھانے کے فوراں بعد برش کرنے سے ہمیں گیک ریفلیکس ہو سکتا ہے جیسے ہم ناومل زمان میں وومٹ کہہ سکتے ہیں تو وہ سکتا ہے تو تھوڑا سا آپ گیپ لے لیں دو دس منٹ کا پندرہ منٹ کا لیکن اس سے زیادہ نہیں کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو پیکچر دکھائی اس کے اندر پھوگ جو امپیکشن ہوتا ہے داتوں میں اگر ہم اس کو کچھ ٹائم کے لئے چھوڑتے ہیں اگر ہم اس کو تھرٹی منٹ کے لئے چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ بیکٹیریا ایسیڈ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اوکی ہم نے زیادہ ٹائم نہیں چھوڑنا کھانے کے بعد دس منٹ بات ضرور برش کر لیں اچھے دانتوں کی بیماری میں ڈاکٹر مویس آپ کے پاس چلوں گی کیونکہ جس پرسن کو شوگر ہوتا ہے تو ان کو بہت احتیاط کرنے ہی پڑتی ہے کیونکہ بلڈ اگر اللہ نہ کہہ رہے کوئی انجیکٹ ہو گیا کچھ بھی انجری ہو گئی تو کیونکہ یہ سرجن جو ہیں وہ افکورس روٹ کیپ بھی لگوا رہے ہیں یا نسوں کو کٹ رہے ہیں تو اسے ٹو مچ ڈانجریس تو یہ پوچھنا پڑے گا ڈاکٹر مویس آپ کے جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کو کیسے آپ لوگ یعنی کہ سیم ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا تھوڑا احتیاط ان کے لئے زیادہ ہے بہت زیادہ احتیاط نہیں ہوتا بس کیلئے ہوتا یہ ہے کہ شوگر پیشنٹ جو ہوتا ہے نا اس کا جو بلیڈنگ ڈیسورٹر ہوتا ہے جیسے ایک عام طور پر کسی کا بلڈ ہے نکل رہا ہے تو شوگر پیشنٹ والے کا کنٹرول کرنا پڑتا ہے ذرا تھوڑا سا اس کا ایک جو کلوٹنگ ٹائم ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے تو باقی تو کچھ بھی نہیں ہے باقی ہاں یہ ہوتا ہے کہ شوگر پیشنٹ والوں کے لئے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ٹوائس اڈے برش کرنے کی عادت ڈال لیں ایک صبح ناشتے کے بعد اور ایک رات کو کھانا کھانے کے بعد برش کرنے کی عادت یہ شوگر پیشنٹوں کو تو بہت ضروری ہے کیونکہ ان کا جو ہے ہمیشہ شوگر پیشنٹ کا جو ہوتا ہے ہمارے ہاں موہ کے اندر دانت تو سب سے ہارڈ ہیں لیکن مسورا سب سے ناز ہو گئے امممم بشنٹوں کو برش کرنے کی بہت دائیں تو اگر انہوں نے غلط برش کرنے کی تو すご گ جلدی ہاتے اور ان کے مسوروں سے خون بھی آنے لگتا ہے اور سم ٹائم سے ایسا ہوتا ہے کہ مسوروں میں خون آنے کی وجہ بلٹ شوگر والے پیشنڈ کا نہیں وائٹامن سی کی ڈیفیسینسی سے بھی آتا ہے اسے اس کروی کہتے ہیں ہم دو لیکن یہ ہے کہ جہاں شوگر پیشنڈ کی بات ہو رہی ہے تو شوگر پیشنڈ کو تو اپنے موں کا بہت زیادہ احتیاط دکھنا چاہیے اپنے مسوروں کے دانتوں کی صفائی بہت زیادہ کرنے چاہیے باقی ڈینٹل کی ٹریٹمنٹ میں اتنا کوئی خاص اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا آرام سے ڈینٹس جو ہے وہ شوگر پیشنڈ کی بھی روٹ کنال بھی اسکیلنگ بھی یا جو پرابلم ان کا وہ سالف کر ستے ہیں اچھا ڈاک سب جب یہ میں دیکھتی ہوں اکسر وہ جو آپ لوگ جب کسی کا روٹ کیپ بناتے ہیں تو وہ کیمیکل سے کچھ چیز سے افکورس اس کے اوپر کچھ لگا کے کچھ چیز کے اوپر یہ ایک پوری شیف بنتی ہے اور بتاتے ہیں کہ اس کے موں میں تھوڑی دے رکھا جاتا ہے پھر وہ نکالا جاتا ہے وہ کیا کھیلاتا ہے وہ کیا کھیلاتا ہے پروسیجر آپ بھی مطلب لگ رہا ہے مجھے آپ ڈینٹس بننے گی اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پرفوریٹڈ اسٹیل کی ٹریٹ ہوتی ہیں جو کہ اسٹیل کی اسٹیل کی اسٹیل کی اسٹیلیزیزیشن ہو جائے کیونکہ ایک نہیں کئی پیشنگوں کے موں میں جاتی ہے وہ لیکن ہر پروسیجر کے بعد سٹیلائز ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ تکریبا تکریبا تھوڑی تھوڑی چھوڑی بڑی ہوتی ہے اس طرح چاہے تو ہل جائیں گی وہ اچھا وہ جو ہلنے والا گئے پر وہ ایک اپریشن ہوتا ہے اپریشن بیٹریل ہوتا ہے جیسے روبر بیس کا بنا بہتا ہے بھئی صورتگی مشکل дан جو جائے مطالری reteٹیل کی قیشن کے موں کو ریپکے مہمів کی پیشنگ وayer بھیجنے روبر بھیجنے اسٹیل کی قیشنگ que موں کی بترویٹ بھیجنے وہ یہ سمجھے کہ اس میں 0.1% تو فرق ہو سکتا ہے لیکن زیادہ نہیں تو پھر وہ وہاں سے بن کے کراون آتا ہے پھر ہم جلال وہ اسی سائز پہ بناتے ہیں پھر ان کے ایک ایک اسی تیکنولوجی ہے کہ وہ اسی حساب سے بنا لے تھے ہم پیشن رمال پاس کلینک پہ ہی ہے پھر ہم نے ان کے ایک ہفتے کے بعد بلایا ہے فائی دیس کے بعد بنایا ہے کناون پنایا ہے انشاءاللہ سئی ہے اچھا اب اس امپورٹن سوال یہ تو ہو گیا اسی سے ریلونٹ تھا میں نے کہا پہلے یہ والا کرتی ہوں پھر دوسرا لگ گیا آپ نے ایک سکیچ کیونکہ دیکھیں اوریجنل اللہ پاک کا اوریجنل ہی ہے ہم ایک آرٹیفیشل چیز اپنے ماؤت میں فٹ کریں کیا مجھے بتائیں کہ جو آرٹیفیشل دانت لگ گیا ہے کیا وہ کئی اس کا بربراپن ہمارے فوڈ میں تو نہیں جا رہا کیونکہ وہ کیمیکل سے بناوا ہے ہمارا اوریجنل اس کی ایک الگ بات ہے تو اس کا مجھے یہ بتائیں کہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوتے کیا کبھی وہ بھی اس کے اوپر سے ہے کیونکہ وہ کیمیکل سے بنا ہے اس کے کچھ ذرات ہمارے میدے میں تو نہیں جا رہے اس کے برے میں تھوڑا ایویئر کیجئے یہ بہت اچھا سوال ہے دیکھیں پہاڑ تو بھر بھرا ہو سکتا ہے لیکن کوئی بلڈنگ آپ نے روڈ پر دیکھی نئی بنیوی بھر بھر بھری ہے کتنی سموت کتنی خصوصت بنیوی ہے بات دیوتی ہے کہ یہ جو ہمارا اپنے دہات ہیں یہ ہے خودرت کا ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی بھی جب ڈیفیسینسی آئے گی تو اس میں بھر بھرا پن آ جائے گا ایک جیسے ہم نے بتایا روٹ کنال کے بات بھی آ جائے گا اور بہت سے ہو جاتے ہیں لیکن جو ہم کرون پورسین کا اس کا بنا رہے ہیں یہ بہت سولید ہوتی ہیں اور ایسے میٹریل سے بنای جاتے ہیں کہ یہ ٹھوٹ تو سکتے ہیں بھر 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 ہی نہیں ہو سکتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے بہت مضبوط ہوتی ہے یعنی کہ ہم لوگ جب لگاتے تو ہمیں یہ ڈر رہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نہ کہہ ستا ہے اس کے کچھ یہ نو اندر کیمیکل بھی چلے جائیں نہیں ایسا نہیں ہے کوئی کیمیکل ریلیز نہیں کرتا وہ ہمارے جو دانتوں کی جو بناوٹ کی جو میٹریل ہے ایکرالک رزن ہے یہ وہ ہے یہ سمجھلے کہ جو میلماین کے بھرطن ہوتے ہیں اسی کی آگے بیشی ایکرالک رزن بھی بسائی ہے اور ایک ہوتی ہے پورسلین اور ایک ہوتی ہے زرکونیا زرکونیا میٹل ہے وہ ایک ایسا ہے کہ دانت کے کلر کا میٹل ہے بنا لیتے ہیں اس کو تو اس میں ایک پرسنل میٹل بھی ہے جو وائٹ ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بھر برا ہو یا اس کے کوئی ضررات نکل کے آپ کے پیٹ لی رہا ہے اچھا دارنی صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کا پیس میکر دل میں لگا ہوتا ہے یا کوئی بھی اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹل روڈ لگی بھی ہوتی ہے تو جب ہم سکیلنگ کرواتے ہیں تو ایک مشین جو ہے وہ بڑی نوکدار سی ہے جس کو آپ کر کے چلاتے ہیں بڑی وائبریشن کرتی ہے وہ اس سے دانت تو ساف ہو جاتے ہیں کیا ان کو جن کا پیس میکر لگا ہوا ہے یا جن کی روڈ ڈلی بھی ہے اس کے کوئی بھی ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں آپ آنسر دیں گے آپ دیں گے ڈاکٹر دانش ڈاکٹر دانش ہوتی ہیں جیسے آپ بھی ہم نے ڈسکس کیا بلڈ شگر لیول جن کا آئی ہوتا ہے یا شگر پیشنٹ کہلیں یا بلڈ پریشن کے پیشنٹ کہلیں یا دل کا کوئی امراد دکھر سنچا بولے نا آج کیا ہو گیا اپنا آج کیا کیا آپ نے کچھ ہماری میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ شگر پیشنٹ ہوگا یا بلڈ پریشنٹ ہوگا یا اور بھی قسم کے پیشنٹ ہوگا تو اگر کسی بھی پیشنٹ کا کوئی بھی دل کا آپریشن ہوا ہوتا ہے اس کو ہم چھ مہینے کے اندر کوئی ٹویٹمنٹ نہیں دیتے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بلکل بھی چھ مہینے کے اندر کوئی ٹویٹمنٹ نہ دیا جائے چھ مہینے کے بعد آپ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اور پیس میکر کا یہ ہے کہ الٹرسونک سکیلنگ جو ہے اس کی پیس میکر جو ہوتا ہے اس کی فیکنسیز میں جو ہے تھوڑی سی ڈسٹربنس بلکل کر سکتی ایسا ہے تو ہم اس چیز سے بلکل احتیاط کرتے ہیں کہ جس پیشنٹ کو پیس میکر جو لگا ہے بہت ضروری ہے ہم پوری ہیسٹری لینی پڑتی ہے اگر کوئی شگر پیشنٹ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی شگر لو ہوتی ہے کیونکہ وہ یا تو میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں یا انسولین کے اوپر ہوتے ہیں تو کچھ تائم بعد ان کی شگر لو ہوتی ہے تو ایسے کسی پیشنٹ کا اگر کوئی ڈینٹرل ٹریٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں ان کے لیے وہاں کچھ ٹوفیز وغیرہ بلکل ماہ رکھنی پڑتی ہیں یا ان کو جو ہے ہم فوراں کھانے کے بعد بلاتے ہیں کہ کہیں پروسیجر کے بیچ میں ان کا شگر لیول لو نہ ہو جائے صحیح شگر لیول لو ہونے کی وجہ سے پیشنٹ بھی ہوش ہو سکتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے سارے پروٹوکول جو ہیں ہمیں جے شروع میں ہی کام کرنے سے پہلے ہی پڑھا دیا جاتے ہیں کہ اگر شگر پیشنٹ ہے تو اس کے لیے ہم نے سارا کچھ رکھنا ہے اب ایسا ہی آتا ہے ایک ایسما کا پیشنٹ تو اس کی ہسٹری بھی لنی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر اس کو اٹیک شروع ہوتا ہے تو اس کے پمپ کے علاوہ سے کوئی اور چیز ٹھیک نہیں کر سکتی وہ ہمارے پاس دس یا پندرہ سیکنٹ ہوتے ہیں تو اس کا پمپ وہاں رکھنا اپنے یونٹ پیبل کو ریڈی کر کے رکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ روڈ وغیرہ جو الیکٹرک کھشتا ہے کچھ تو نہیں ہوتا ہوں یہ تو چلے شوگر پیشنٹ ہوں گے اگر کسی کو آرٹیفیشل لیمز لگے جیسے روڈ ہاتھ یا پیر وغیرہ کچھ لگا اس سے ایسا کچھ نہیں ہوتا ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ مو کے اندر کافی بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ بلڈ کے تھروں دل میں پہنچتا ہے اور وہاں جا کے اگر اس میں کچھ بیکٹیریاز ہوں گے بلڈ میں تو وہ دل میں جہاں بھی آپریشن اس ایریا کے ایرد گل جو ہے وہ جا کے سارا کالنیز بنا لیں گے بیکٹیریاز اکیوملیٹ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ان کو انفیکشن ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم ایسا کوئی بھی ٹویٹمنٹ 6 مہینے کے اندر نہیں کرتے ہیں اچھا ڈاکٹر دانش یہ آخری سوال ہے کچھ لوگوں کو بہت ہی گندی یادت ہوتی ہے میں سچ بتاؤں ان کے پاس کوئی بھی نیڈل پڑی ہوگی اور وہ بڑے مزے سے ہیئر پین سیفٹی پین کوئی بھی پین اور یہ ساتھ ہے مرد زرا زیادہ کرتے ہیں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے پاس اگر سٹپرل پین بھی ہوگی نا تو وہ اپنا گونشت اس سے نکال رہے ہوں گے یار حد کر دیتے ہیں آپ لوگ تو یعنی کہ اتنا ڈینجرس ہے آپ کو پتہ اس کا اللہ نہ کرے کوئی انفیکشن ہو جائے کوئی سوئی بغیرہ جو کرے اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے یہ اتنا ڈینجرس ہے ہوا ہے پرسن کو جو میں آج میں ڈسکس کریں مجھے نہیں معلوم ابھی اس کے اندر کتنی ریالیٹی ہے کتنی آتھینٹیک ہے سر جی دیکھیں دھاگے سے فلاس کرنا چلے ٹوتھ پیگ ایٹس لیمیٹڈ ہے شکریہ لیکن میں خود دیکھا لوگ نیڈل سے نکال رہے ہیں بڑے مزی سی بتائیں سر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیسی سے نا لیور سے جگر ہوتا ہے ہوتا بھی یہ ہوتا بہت موسوم ہوئی ہیں ہمارے جسم میں یہ جو نیڈل یوز کرتے ہیں اب دیکھیں ڈینٹل فلاس بھی اسٹیل کا نہیں ہے ظاہر یک دھاگے کا ہے یا ویکس کا ہے جیسے موم کہتے ہیں اور جتنی بھی پروڈکٹ آئی ہیں اچھا برش دیکھیں کوئی لوہے کا نہیں ہے وہ بھی پلاسٹک کا ہے ٹھیک ہے اور ایک بندہ دوسرے بندوں کو استعمال نہیں ہو لیتا کیونکہ اس کی اسٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ورنہ کنٹرمنیشن ہوگی اور کراس انفیکشن ہوگا ادھر کا انفیکشن ہوگا پہلی بات تو نیڈل کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے خدا نہ خواستا کسی شخص نے اس نیڈل کو جو یوز کیا اس کو ہپا ٹائٹس ہے کسی شخص نے اس کو ہپا ٹائٹس ہے اس نے نیڈل رکھ دی اور اب یا مزاق میں اس نے نیڈل کسی کو چوبا دی اب یہ سمجھجی جو میں بات جو کر رہا ہوں بالکل اثنٹک بات ہے کہ وہ نیڈل جو میں نے اپنے مسکوروں میں لی تھی اور اس شخصوں جس نے لی تھی اس کو ہپا ٹائٹس تھا اور اس نے اب یہ مزاق میں کسی وجہ سے کسی ایک نارمل کو لگ گئی یہ سمجھ لیں کہ وہ ہو گیا اور اگر وہ آلڈری وہ بھی ہپا ٹائٹس میں تھا تو اس کے یونوڈ بھی اس میں چلے جائیں گے اس سے زیادہ وہ ایکٹی ہو جائیں گے تو اس سے بہت بچنا چاہیے کسی بھی اس چیل کی چیز کو اپنے موں میں چوبا کر رکھنا نہیں چاہیے کہ اگر وہ کسی اور کے چوبے اول تو موں میں خود وہ بندہ بھی نہ ڈالے کیا اچھا اچھا اتفاہ کی بارت ہے وہ نڈل کسی اور نے بھی یوز کی بھی ہو تو پھر تو پروپر یہ سمجھ لیں کہ ایک بلد ہوتا ہے نا ایک پوری بلد کی بوتل چڑھانا یا کسی انفیکٹڈ آدمی کی نڈل جو لگائی بھی ہے اس نڈل کو صرف چوبہ دینا صحیح سے چوبہ دینا صحیح سے چوبہ دینا بس ہو گیا کراسن فرشا تو ان چیزوں سے بچنا چیزیں بیسے بھی یہ بات اچھی نہیں رکھتی ہیں لیکن آپ کتنے درد کے ساتھ بتا رہے تھے کہ وہ نڈلیڈ آتا ہے ہاں ہوتا ہے اسے مجھے یاد ہے انہوں نے جب بات کی میں حیران میں نے کہا کیا ہوا آپ کے بنوئی کو یار انہوں نے ایسے سی کیا تو ان کے اندر مطلب وہ بڑے مزے سے انہوں نے کہا کہ اس ٹپلر پر نہیں ہوتی اس سے کچھ گوشت نہیں کال ہے انہوں نے لاپروائی کی وہ آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا تو ان کو وہاں انفیکشن بڑھ گیا ان کو انفیکشن ہو گیا اب بیکٹریاز ڈیولایزیشن اب اس میں دیکھنا ہوتا یہ ہے کہ ہم کو نہیں پتا کہ یہ چیز ہم نے اسی طریقے سے دیکھیں دینٹسٹری میں سب سے جو اہم ہے شعبہ اسٹریلائزیشن کیونکہ دینٹسٹری کے اندر 25% اسٹرمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو چوبہ جاتے ہیں اچھا اسی لئے آج کے لئے نیڈل وہ انجیکشن جب لگتا ہے تو مجھے لگا تو وہ دوبارہ انجیکشن انجیکشن ہوں نے کہا اب ضرورت نہیں ایک بار اسپریس ہو گیا یا ختم ہو گیا اپنی طرف سے کتنی ٹیکنیکس لے کر آئے جا رہے ہیں پہلے ہی ہوتا تو توڑ دیتے تو اس کی سوئی وغیرہ تو وہ انہوں نے پوری اس کو بلوک کر دیا کہ آپ انجیک کریں تو اس کے بعد اسے کوئی یوز نہیں کر سکتا ہے تو لیٹس ہی ہاں جم لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن ہم نیکس ان کے ساتھ ایک اسپیشل دانتوں سے ریلیونٹ پروگرام کریں گے وہ ہے ماؤت میں کینسل کون کون سی ریزنس کلیر لگو رہے کینسل پر بات ہوگی جو لوگ کٹکا مابا پان چھالیا جو دبا کے رکھتے ہیں اس کے انفیکشن اس کے سائیڈ افیکٹ ان کے صرف دانتوں پر نہیں بلکہ پورے آرگن پر کیسے ہوتے ہیں جاتے جاتے ہم ان سے ایک ایک میسے لیں گے موہی سب اپنے ناظرین کو کچھ موٹیویشنل میسیج دینا چاہے ڈسپلی ایک باری میں تو دیکھیں ناظرین سے یہ اکثر کہتا ہوں لوگوں سے کہ آپ کی دانتوں میں تھوڑا سا بھی پرابلم ہو تو آپ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں اچھا ایک دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ڈینٹسٹی جو ہے نا واقعی مہنگی ہے کیونکہ دل کا بھی علاج ایک دفعہ ہو جاتا ہے دل ایک ہے اور اللہ نے خود قرآن شمع میں کہا کہ میں نے دو دل نہیں رکھیں لیکن دانت بتیس ہیں اب ان بتیس دانتوں کو سمالنا اور اگر بتیس دانتوں میں سے دس دانتوں میں پرابلم ہو گیا تو ڈاکٹر کے لئے تو کام کرنا آسان ہے لیکن وہ شخص جس کی ایک تنخدار آدمی ہے وہ یہ ٹریٹمنٹ نہیں لے سکتا تو تنخدار آدمی کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ ٹوائس اے دے اپنے موہ کو صاف کریں آپ رات کو کھانا کھانے کے بعد بھی آپ برش کریں صبح ناشتہ کرنے کے بعد برش کریں تو یہ تو ایک آسان ساملے اور غیر ضروری چیزوں کے کھانے سے پریس کریں جیسے چھالیا گھٹکا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے دانتوں کی حفاظت ہو جائے گے آپ دانتوں کا اگر ایک شخص علاج نہیں کرا سکتا اس کی حفاظت تو کر سکتا ہے تو خدا رہا آپ لوگ اپنے دانتوں کی حفاظت کریں اور برش کو دن میں دو دفع کریں انشاءاللہ آپ بہتر رہیں گے لوگ سب ساتھ ساتھ بتائیں آپ کہاں پر بیٹھ رہے ہیں تھوڑا ہو سکتا ہے نازین آپ کے پاس جوائن کرنا چاہیں تو دو آپ کے کلینک کہاں پر ہے ہماری جو کلینک ہے وہ جمشد روڑ ہے سنٹر جل کے سامنے تو وہاں پہ جمشد روڑ تین نمبر پہ ہے ڈاکٹر دانش کے نام سے یہ اور ڈاکٹر دانش کے نام سے جو کلینک ہے ڈاکٹر دانش کی پیدایش سے پہلے کا نام سے اب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تا جب ان کے کلینک نام سے تھی تو اب لوگ تو اب لوگ میرے پاس آتے ہیں ابھی کل بھی ایک ساوا ہے سنڈے تھا ان کو جرتا بولنے کہ وہ ڈاکٹر دانش کو ہی دکھانا تا ملے ڈاکٹر دانش کا باپ ہوں مجھے دکھانا دوں میں بھی اب میں پریشان ہوا چار پانچ سال سے لوگ باہر بیٹھے میں ڈاکٹر دانش کو دکھانا ڈاکٹر دانش اپنے ڈاکٹر دانش کی دکھانا وہاں سے آرہے ہیں آنک باپ میں نے کہا پا پا یہ تو آپ کا ہی پریشان ہوا ہے اس نے ڈاکٹر دانش کا تھا میں نے گھنٹے بھی ڈھال گیا تو ایسا ہوا ہے ہماری ٹائمیں گے ہمارے صبح ساڑھے دس بے سے زہر کی نماز تک اور پھر اثر کی نماز ساڑھے پانچ بے سے رات کو ساڑھے دس بے تک جو بھی اگر آپ لوگ اپنی ٹریٹمنٹ سے ریلیونٹ انفرمیشن لیں جائیں تو آپ ضرور ڈاکٹر مویز جو خیال ہے کہ وہ کھانے کے بعد برش کرنا ہے اپنے بچوں کا بھی اور اپنے داتوں کا بھی خاص خیال رکھیں کیونکہ یہ پوری زندگی بھر جو دعات ایک نکل گیا پرمننٹ وہ دوبارہ نہیں آتا تو اس کے علاج کے لئے ہمارا بہت خرچہ ہو جاتا ہے اس خرچے سے خود کو بھی بچائیں اپنے بچوں کو بھی بچائیں اور پروپر ٹائم پر برش کریں کیا بات ہے ڈاکٹر داری صاحب نیکس انشاءاللہ بہت زبردہ ہم لوگ نیکس سیگمنٹ لے کر آئیں گے نیکس منڈے کو انشاءاللہ تنب اور بات کریں گے دانتوں سے ریلیمنٹ ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ اس کے بعد ہے مزیدار کھانے اور ایک اور سیگمنٹ ہے زبردہ اگر آپ کی مسٹر این میسسس آپ دونوں میں لڑائی ہو گئی ہے تو اس کے لئے ہم اسپیشن انفرمیشن دیں گے ڈاکٹر برشا ایڈوکی سندھائی کورٹ سے وہ ہمارے ساتھ ہوں گی تو یہاں لیں گے جوڑی سے بریک ہوں ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ سہوڑی بری پہ خوششامدید ہمارا کچھن سیگمنٹ گوڈ مورننگ بچ سوڑی کا کچھن ہے اور میرے ساتھ ہیں شیف سارا خان اسلام علیکم سارا کچھ کھایا پیا کرو لڑکی ماشاءاللہ اپنی پیاری بچی ہے اور یہ بتاو آج کیا ڈش ہے اور کیا بنا رہے ہو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں چھکن نگٹس اوکے چھکن نگٹس بنا رہے ہیں اور یہ بچوں کو بہت پیسند ہے بہت پیسند ہے بچوں بڑوں سب کو ہی بہت پیسند ہے شام میں تو اور بھی مزہ آجاتے ہو یعنی کہ چائے کا لٹھ دوبالہ ویٹ چھکن نگٹس کے ساتھ اور ریسیپی فرم سارا خان ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں کون کون سے انگریڈینٹس یوز ہوں سب سے پہلے آپ چھکن لیں گے ٹھیک ہے چھکن کو جو چھکن بونلیس ہوتا ہے اس کو آپ ماشین میں ڈال کے منس کریں ٹھیک ہے میں دیکھنے کہ کیمہ گھر دیا ماشین سے گھوڑ ہو گیا بکل کرنا ہے اس کے بعد جب آپ کریں گے اسی کے ساتھ آپ کو اگر ہاف کے جی آپ کے پاس چھکن ہے تو اس کے ساتھ بارہ یا دس جوے آپ گارلک کے لیے ٹھیک ہے جب آپ بن لیس ڈالیں گے اس کے ساتھ ساری چیزیں سارت ڈال دینی ہے اچھا جانے اس کو ہمیں مینس کر دینے گارلک ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس پر ٹیسٹ سول جائے گا اس میں سویا ساوس جائے گا اور وایٹ پیپر بہت ایزی ریسیپی ہے بلکل تیس آپ کو لگے گا جیسے بلکل باہر والا ٹیسٹ یہ ساری چیزیں کر کے آپ مینس کر لیں گے یہ کون فلاہر ہے یہ بریک فلاہر ہے اور یہ ایگ ہے جب آپ چکن مینس کریں گے اس میں آپ سلائس اور بیڈ ڈالیں یا اگر وہ نہیں ہے تو آپ بیڈ کرمز بھی اس میں ڈال سکیں نہیں کہ کوئی بھی چیز نہیں چھوڑنی ہر چیزیں ایگ بھی اس میں ڈ کر دینے آپ نے نہیں نہیں ایک چھوڑ دینے باکی سب چیزوں کو انہوں نے اس چکن کے اندر مکس کر دیا اور اس کو اچھی طرح گرینڈ کر لیا اب اس کی جی کے کتنی پیاری اس کا ٹیسٹر دیکھو ہے بلکل جوائنڈ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ آپ نے میہدا ہے کون فلاہر بلکرم سے اور اگر اس کو ہم کوٹنگ کریں گے چلی جب اس ملا کرتے ہو جو انہوں نے آپ نے بنا کے انہوں نے یہ ریڈی کر کے آپ لوگ کو پہلے سکتا ہے جب تک شیف میں اچھے سے آ جائے گا فریز کرنے کے بعد جب تک شیف میں اچھے سے آ جائے گا جو اس کے نیچے ہیں وہ ہم نے اس میں ایٹ کرنے کے بعد اور انہوں نے آخر میں ایک کے ساتھ شیپ پہلے دیا اس کے بعد میں نے کون فلاہر پر پہلے وہ کیا کوٹ اس کے بعد میں نے ایک پہ کوٹ کیا اس کے بعد میں نے بلکرم آف پہلے چلی جی فلیم کے اوپر رکھیں بڑھتا ہے اور ہم لوگ اس کو فرائے کرتے ہیں دیکھتے ہی کیسا اس کا ریزلٹ ہے کوئی کلک علیہ جو انہوں نے لائپ اس کو پہلے سے کروں گی تو اس کا ٹیسٹ بھی بڑا زبردست آئے گا بڑا زبردستار ایک مستقا ٹیسٹ بھی مٹیل چلی؟ مٹیل چلی؟ بڑا زبردست ہے واہو بڑا زبادہ بڑا زبردستہ کب زبردستہ کب سے کھرے بھی کونکنگ یہ بتاؤں کتنے ٹائم ہوگیا کافی سال ہوگا ابتاہ مجھو لگ رہے جیسے ہی پیدا ہوتی نے اسی امیی نے کہا یہ میری بیٹی شیف ہے کافی سال ہلو مائی گاڈ تھوڑا سا ہیٹ کرنے کے بارد ہو جائے گا سب انہوں نے سب کو فرائی پان لے لی تھی آپ نے بھی دیپ فرائی لے لیا مجھے بتا رہے ہیں کہ فرائی پان آپ سو کروا دیتی اس میں تو نظر بھی نہیں آرہ ہوگا سارا یہ بتاؤ کہ افکرس ان لائن سلی یوتیوبر بنی ہوئی ہو یا لوگوں کی اورڈرز بھی لیتے ہو اورڈرز تو جیسے بیکنگ وغیرہ لیکن سٹڈیز بھی میں اپنی کنٹینیو کر رہی ہوں تو توہاں تاہیم کم مانیش نہیں کر پا رہے ہیں پھر وہ لوگوں کو جب آپ کے ہاتھوں کا ٹیسٹ لگ جاتا ہے پھر وہ اتنی بڑا بڑا اورڈرز دینے تو اچھا ہے تو اب آپ کو ٹائم دو ویسے تو فیس بک پر اگر آپ کو لوگ سرچ کرنا چاہے تو کس نام سے آپ کر رہے ہیں سارا خان کی نام سے گوڈ ہے شکر آسان کردی اللہ تنے تپیکل نام بتاتی ہے تو ابی نے اپنے نام سے مینشن کر دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اچھا جی ہم لوگ نے کتنی در لگا نا ہے جیسی اس کا گولڈن براؤن ہوتا ہے بس ہم لوگ اس کو پلٹ دیں گے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تھوڑی سی ہلکیات کردی سارا اس فیلڈ میں کیسے آپ کا دل کیا کہ یار میں شیف کوکنگ وغیرہ کروں میرا بھائی جی اصل میں گولڈ میڈلس شیف ہے اچھا اسے تو کبھی نہیں ہمارے بھائی کو چھپایا ہے تو یہ کہتا ہے کہ گھر میں فادر مادر دونوں کو اچھی کوکنگ کرتے ہیں بھائی بھی تو ایک ہوتا ہے فیملی شیف تو نہیں ہیا ایسی کچھ ہے یہ فاملی شیف سے بلاؤن کی موما بھی ماشاءالل ایکسپرد ہیں فادر بھی ایکسپرد ہیں برادر گولڈ میڈلس ہیں تو آپ نے کوئی میڈل نہیں لیا میں نے ابھی میں نے کیا سکلز ریلی سے میں نے ماشاءاللہ اینڈیا ایک تھی اور بڑا لذیذ بنایا تھا اور آج بھی جو میں دیکھ رہی ہوں اب دیکھیں اس کے ابھی ہم کھائنے کے بعد ہر چیز مجھے تو بہت آسم لگ رہی ہے کہ گھر میں جو چیزیں موجود ہیں اس کو ہی آپ نے یوز کرتے ہوئے اور زبردست اب بیسے بزار میں جا رہے ہیں یہ نیکٹس کھانے کے لئے تو گھر میں ہی بنایا ہے بہت ایزی اور بلکل آپ کو باہر والا ہی ٹیسٹ ملے گا اس کو دیپریز کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل آپ رکھ سکتے ہیں کوٹنگ وغیرہ سب کچھ کر کے آپ جائز کو سٹور اس میں باکس میں رکھ دیجے اور جب آپ کا دل چاہے فرائے کر کے بچوں کو دیں خود پھائیں یہ بے چین ہی ابھی لائٹ براون ہوئے میں جہاں کے دیکھ رہی تھی کچن میں الکا سا ہوئے ایک کو ٹرن کر کے دیکھیں بے چین ہی ہو رہی ہے مجھے دیکھیں کیسا ہے واو اب چین کر دو سب گولدن براون ہو گئے اچھا ٹوٹ بھی نہیں رہے واو یہ جو ہم نے پہلے سے بنانے کے بعد جو فریز کر دیا ہے اس سے ہوتے ہیں گولدن براون جی اوکے وہ بڑھتین اچھا ٹوٹ یہ سرکتا ہے جی اچھا ٹوٹ یہ دیکھیں گولدن اچھا ٹوٹ بچوں کے لئے ہم سرک چکن کے ہی اچھا ٹوٹ بنا چکتے ہیں یا اس کی اندر بھی چیزیں چلتے ہیں ابھی چیزیں 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 جب یہ پورا پروسیجور اس طریقے سے ہو جائے گا آپ بعد میں چیز شویٹ کریں چیز ڈالیں اس میں آپ کو ہرے نگٹس کھانا ہے تو آپ گرین چلیز ڈال سکتے ہیں باقی مداریشن آپ اپنی کر سکتے ہیں جیسے فلیور کسی کو اچھا لگتا ہے پیچزا ٹائپ کا تو آپ اورگانو ڈال سکتے ہیں سمیں تھائم ڈال سکتے ہیں تو ایک فلیور ایک نیو ہوئی سکتے ہیں اقلیقت ہے ایسا آتا ہے اگر ہم اس کے اندر اپنی پسن سے اچھا اسی طرح ہم فارجمبل چکن اور کچھ ویچ بھی اس کھ سکتے ہیں جیسے بندگو بھی شملا مرچ اور گاجر یہ تینوں چیزیں ہی بڑی آسم ہوتی ہیں اور یہی زرہ سا ٹیسٹ بھی یعنی کہ آپ کو ایک نیوٹریشن بھی دیتی ہیں آپ اس کو بھی اس طرح کر سکتے ہیں that's good واو اچھا جی وہا ہے کتنا ہم اس کو پر ڈسپلی کر دیتے تھوڑا سا تو ٹائم بھی بچ جائے گا اور ہم لوگ اس کو پروپر ایک اس پر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ ربارہ یہ لو میرے خمال لائٹ بن کر دوں یہ ناو کہ وہ زیادہ ہی گو جائے آرے واہ میری سپورٹ کی ضرورت ہے یہ اس کی یہ اس کی سپورٹ دیکھیں گیرے کے کتنا لائٹ بن کر دینا لائٹ بن کرو لائٹ بن کرو شابش اس سے پہلے کہ یہ دیکھا نا بہت زیادہ ہو 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 آجا چکن تو ویسے اتی جلدی گھر جاتی ہے ہی بہت زیادہ ٹائم نی لیتے ہیں یہ رانی یہ لیکن اس سے نہیں ہوگا آو آگے 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 تار بڑے کرسپی ہیں آؤٹسٹینڈنگ دیکھیں نا ابھی میں جتنی ہیلپ کرا رہینا سارا تو یہ بھی مجھے زیادہ آپ دیجئے گا پلیز آپ جاتی ہیں یہ غلط اور آگے ہی سبردہ یہ سوچ پہ pat میں واپر بڑے رائے آگے آپ نے اپسیشن رگارڈ کی بات کرتے ہیں یہ فیرپنوان رکھ دو اس کو اس طرح کر دو تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ سپورٹ جو ہے وہ آپ کی فیملی میں اب جیسے یہ سارا کام کر رہے ہیں اس طرح بہت ساری بچیاں ہیں جو آگے آنا چاہتی ہیں ٹیلنٹڈ ہیں بٹ ان کو سپورٹ نہیں ملنے کی وجہ سے وہ آگے آ نہیں پاتے تو گوڈ مورننگ وچ سبی کا کچن ہو یا گوڈ مورننگ وچ سبی کا شو ہو آپ کے اگر بچیوں میں بچوں میں ٹیلنٹ ہے وہ اچھا کام کرتی ہیں like creative کام کرتی ہیں online business کرتی ہیں اور cooking بہترین کرتی ہیں تو you can join with us گوڈ مورننگ وچ سبی اور یہ گرین زبردست کنونے ویسی ڈرائی ہوئے ہیں مرشاللہ آپ نے بڑی یہ دیکھیں جی جنہوں نے سوچا ہے کہ مجھے کس طریقے سے اس کو present کرنا ہے yes واو زبردست اور نمبر ہے اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی یہاں پر آنا چاہے ہمارے مورننگ شو میں کیونکہ ہم made in pakistan کو promote کر رہے ہیں تو ہو گیا رب دو اس پر کچھ اور تو نہیں ہے آپ کا پس یہ کچپ ہے مورننگ میں ہم ڈال دیں گے جس کو پسند ہے وہ کچپ یوز کسیتا ہے thank you so much میری جان you're welcome دکھو میں اس کو کوب سودت کروں یہ لیجئے جس میں سیٹ بھی ڈال سکتے ہیں جب تھی لاتے ہیں آہ آہ آپ جب بلک اور ہم سے ملا دیں تو اس کا بھی ٹیسٹ بڑے مزے گا اور نیوٹرشن ویالیو بڑھ جاتے ہیں شکریہ thank you اگر آپ نے یہ سب چیزیں لائیو ملا دیں تو ہم اگر لنبا ہو جاتا پرچ جنہوں نے سب کچھ شوٹ کر دی لیکن بہت اچھا ہے زبردست ہے اپنا بہت خیال لکی کا سرہ thank you so much جی ناظر ہم جانے کے جوڑی چی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ مچ سبی کے ساتھ ایک بار پر خوش آمدیت کہتی ہوں گوڈ مورننگ مچ سبی میں اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اس پروگرام کے تھرہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اویر کر سکوں اور اس میں ہر طرح کی پروبلمز پہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اپنے ڈیفرنٹ سیگمنٹ میں گوڈ مورننگ مچ سبی میں اور بچوں سے ریلیوینٹ ہی ریسمنٹ ہو گئی اور یعنی کہ ٹیلنٹ کی بات کی جائے اور اندر کوئی پروبلم ایشو ہو میں کوشش کرتی ہوں پروبلم ایشو کو ڈیفرنٹ انداز سے بھی میں نے یہاں پر پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کو وہ ساری تکلیفیں جو آپ کے ساتھ زندگی میں چلتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پر ڈسکس کریں اور اس کو سولف کرنے کی کوشش کریں مسٹیک کہاں ہوتی ہے افکورس تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے آج ہم ٹاپک پر ڈسکس کریں گے ہمارے درمیان سینئر لائر بھی موجود ہیں اور شادی افکورس ایک میں ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ زندگی میں پہلا رشتہ میاں بیوی کا کریئٹ ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کے طرح میرے رب نے پہلا رشتہ جو ہے یہ کریئٹ کیا تھا اور حیران کن بات ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے اور اس وقت جتنا میں کہتے ہوں بے پردہ رشتہ جو ہے ایک ہزبینٹ اور وائپ کا وہ یہی رشتہ ہے اور جتنا نازک ہے وہ یہی رشتہ ہے جو تین لفظوں سے ختم ہو جاتا ہے باقی اب اپنے کسی سے بھی کہنا میں ابو آپ کے ساتھ نہیں تعلق رکھنا چاہتا امی لیکن ان کے رشتے نہیں ٹوٹتے ان کے کہنے سے نہیں ٹوٹتے لیکن میاں بیوی کا رشتہ تین بول سے جن کا ایک جان ایک جسم کا رشتہ بھی ہو جاتا ہے لیکن تین بول سے وہ ختم ہو جاتا ہے غلطی کون کرتا ہے ہزبینٹ یا وائپ اور اس دونوں کی ایگو زد اور اپنی بات منوانے کا اور یہ میں ڈیگریٹ ہو جاؤں گا یہ مجھے ڈیگریٹ کر رہی ہے وہ ان چکروں میں وہ بھول جاتے ہیں ان کے خوبصورت معصوم پھول جیسے بچے ہیں وہ ان کو بھی نظر انداز کر کے اپنی ایگو کہ میں 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 مر جاتے ہیں آج ہم ان پر بات کریں گے اور ہماری دن میں موجود ہیں ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ سے جو موجود ہیں وہ ہیں بشرا اقبال اسلام علیکم بشرا کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ کو اکثر میں تکلیف دیتی ہوں اپنے شو میں اور یہ صرف آپ بہتر جانتی ہیں کہ خواتین اور مرد یا کیا پروبلمز ہوتی ہیں تو ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں بہت شکریہ آپ نے بلایا مجھے بہت شکریہ بشرا یہ بتائیے کہ جس طرح میں نے ابھی انٹرو میں بتایا کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی خوبصورت ہے لیکن بہت نازک ہے اور ایک محبت کا ساتھی ہے ہمارا کچھ لوگ ہمارے اگر آپ کے والد کی بات کروں ہمارے والد کی دونوں نے بہنشرہ لے کے چلے ہیں بہت سارے سے پرانے لوگ ہیں جنہوں نے اچھا وقت گزار ہے لیکن آج کے لوگوں میں نہ صبر ہے زد ایگو بہت زیادہ جس کی وجہ سے تکلیف صرف بچوں کو ہوتی ہے وہ یہ چیزوں کو بھی بھول جاتے کیا کہتی ہیں یہ صبر و برداشت اور تحمل کی کمی ہے جس پر سے ہمارا معاشرہ جو ہے نیکٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے ہمیں تو یہ کہوں گی نہ لڑکیوں میں برداشت رہی ہے نہ ہی مردوں میں برداشت رہی ہے جو گھر میں وہ اپنے ماں باپ کی گھر میں کام کرتی تھی سسرال میں آکے اس کو ایگو کا مسئلہ بنا کر کہتی کہ اب ہم یہ کام کریں حالانکہ والدین کی گھر میں وہ کام کر چکی ہیں اور کربی ماں باپ کی ڈان بھی سن چکی ہیں لیکن ساس اگر کوئی بات کر دیں تو وہ بولیں گی میری ساس نے مجھے کا ایک سے دو لگائیں گی اور یہ اس میں تو پھر یہی بات آتی کہ فون وغیرہ جو ہے یہی اگلے حال سے وہ بریف کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں لیڈیز فون کر رہی ہوتے ہیں لڑکی ہیں اپنے والدین کو آج تو میری ساس دو ماں نے مجھے برتن اٹھانے کو بول دیا آج تو مجھے چائے بنانے پڑی اتنی گرمی لگی وہاں مجھے گرمی تو پہ گھر میں بھی لگتی تھی لیکن والدین کی بات بوری نہیں لگتی تھی مہین بھائیوں کی بات بوری نہیں لگتی تھی سسرال میں آتی ہی دیورانی جیٹھانی اور جو وہ ساس ہیں وہ ساس ہیں اگر ماں ہر بچی سمجھ لے اپنے سسرال والوں کو اپنا گھر سمجھ لے اور اپنے ایگو کو سائٹ پہ رکھ کے آئے اور شوہر کے معاملات کو اپنے معاملات سمجھے اور شوہر بھی بیوی کے معاملات کو اپنے ہی معاملات سمجھے تو کسی گھر میں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا گھر میں بچے بھی باغو بہار کی طرح گلستان بنا کے گھر کو رہیں گے اچھا میں نے اکثر دیکھا کہ آزبینٹ جو اپنی بیوی کو جو ہے پنچ کرتے ہیں کہ بھئی تم اپنے تمہارے گھر والے تمہیں مس گائیڈ کر رہے ہیں تمہاری بہنیں تمہیں مس گائیڈ کر رہی ہیں تمہاری والدہ تمہیں مس گائیڈ کر رہی ہے لیکن میں کبھی سوچتے ہوں یار ایسے کون سے والدین ہوں گے جو اپنی بیٹی کو بسانے کے بجائے وہ جارنا پسند کرتے ہیں نہیں یہ بات آپ کی درست ہے کہ سب والدین ایسے نہیں ہوتے لیکن کئی والدین خود اپنی زندگی میں سٹرگلز کی لائف میں اور شیٹر ہوم سے آئے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ وہ بھی یہی چیز چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب بس ایگو کا مسئلہ بنا لو اس نے تمہیں یہ یوں کہہ سے کہہ دیا کہ تو ہو ہی نہیں سکتا تمہیں یہ جواب نہیں دیا تمہیں یہ نہیں ان سے کہا تمہیں یہ کہہ دینا چاہیے تھا نہ کہ یہ بیٹی کو سمجھائیں کہ چھوڑ دو کوئی بات نہیں صبر کرو برداش کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی بھی وہ کرو دعا کرو تم کسی کے پاس شکایتیں گے کیونکہ کسی کا جو مسئلہ ہے وہ اسی سے حل ہوگا اسی سے اگر آپ بات کر لیں تو غلط فرمی دور ہو جائے گی نہ کہ آپ پورے خاندان میں پھلا کر اس کو بدنام کریں اور وہ لڑائی بڑھتی جائے گی اسی سے گھر شیٹرڈ ہو جاتے ہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہیں اور ایک اور چیز ہے کہ دیکھیں جو لوگ مادی چیزوں کی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا ڈیڈ فوٹ کی مسجد جسے کہتے ہیں وہ لوگ اپنی میرا گھر الگ ہو جائے مجھے کوئی کچھ نہ کہے تو یہ سوچیں کہ آپ کی بھی آگے بھابیاں ہیں بھاگ وہ بھی یہ چیزیں اب ان کے سر بھی ہو سکتا ہے دوسری بات ایک بات کہوں گی بڑی امپورٹنٹ وہ یہ کہ آپ جب اپنے آپ کو ایک انڈیویجیلی ایک مطلب کرائیٹیریہ بنا دیتے ہیں تو سوچ لیں کہ ماں باپ ہمارے نہیں رہے ایک وقت ہے ان کا بھی ایک ڈیویجیلی وہ کچھ نہیں لے کے گئے تو آپ بھی کچھ نہیں لے کے جاؤ گے اور یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جاؤ گے اب یہ سوچو جس گھر میں آپ موجود ہو یہ کس کا تھا اس سے پہلے کون کس نہیں کریئیٹ کیا تو آپ نے بھی افکورس جس کے لیے آپ آئے ہو جس کی بیوی ہو زوجہ ہو جس کے حق میں ہو اس کے والد اس کے والد نہیں رہے تو آپ نے بھی ایک وقت پورا کرنا ہے خدمت کرنی ہے اچھا وقت گزارنے پھر اپنے بچوں کو یہ سب کچھ دے کے چلے جانا ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں جس کے لیے یہ لوگ اتنے اگریسیو ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں لینے سے میں بہت سیف سائیڈ ہوں گی سیف سائیڈ شہر کی مسکراہت سے ہوتا ہے اور شہر کا بیوی کا مسکراہت سے ہوتا ہے لیکن اس کے درمیان چھپے ہوئے جو آپ کے پرشیدہ ایک زد اور ایگو ہے نا یہ آپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اسلام نے تو اس چیز میں یہ اتنا زیادہ خوبصورتی سرشتے میں دیئے کہ کر میہ بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں جتنی دیر تک اتنی دیر تک ان کے گناہ دھلتے رہتے ہیں اللہ جتنی دیر تک میہ بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے رہیں گے اور مسکرا کے دیکھیں گے تو اس کا ستکے جا رہے ہوتے ہیں اور بھی بہت کچھ میں حزن کہتے ہیں نا کہ اگر بیوی اپنے شہر سے ناراض ہو تو رات کو فرشتے اس عورت پر وہ ناراض لان رات بیوی بھی اور شہر بھی اگر وہ مطلب پاؤں اگر بغیر اس کے کہے آپ کو ہی دبا رہے اس کے ستر درجہ آپ کو سواب اللہ پاک دے گا اور بہت ساری ایسی باتیں خدا نے کہتے ہیں نا وہ خدا تو نہیں لیکن میں خدا تو نہیں لیکن مجازی خدا ہیں تو مجازی خدا کی بھی بڑی ویلی ہو لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ تعلیر دونوں ہاتھوں سے بچتی کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک ہوتی ہے جو ہم لوگوں کو یہ پرابلم فیس کرنے عورت ہمیشہ ایک بار میں فوراں یہ کیوں کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے تم مجھے نہیں رکھ سکتے تو میں ترک رو میں بچے لے کے جا رہی ہوں یہی ڈراموں میں ہو رہے ہیں یہی لائف میں ریال میں ہو رہے ہیں اور اُس بچوں کو تم میں سوچوں میں پڑ جاتے ہوں یار یہ بچے تم پیچھے سے تو نہیں لائی ہو ایک شہر کے ساتھ مل کے زندگی کی خوبصورتی یہ پھول گلدستے آئے ہیں تو پھر تم اکیلے حق کیسے جتاتی ہو اگر گورنمنٹ ٹھیک ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے اگر آپ کا شہر آپ کو مار نیرا تھوڑی اوپر نیچے اصل میں منٹلی عورتیں پرپیر نہیں ہوتی کہ یہ تکلیفیں ہمیں دیکھنی ہیں سب اچھا اچھا چاہیے اچھا اچھا آپ کڑوا کڑوا تھو تھو وہ ایسا پہ لیکن اپنے گھر میں بقول آپ کے اپنے سسرال پہ آتی ہیں تو آپ پھر آپ کامپوڈیشن چل جاتا ہے وہ بھی کریں وہ بھی وہ بھی اپنی جگہ بنانے کی کوئی افرٹ ہی نہیں کرتے بلکل صحیح بات ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ میں نے سنایا بھر ساب دو تین بار رو چکی ہیں کہ جب وہاں پر میہ بی بی علیدہ ہوتے ہیں بلکل تو بچے رو رہے ہوتے ہیں بچوں کی جو سچویشن ہوتی ہے کوئی بھی دردے دل رکھنے والا بندہ حالکہ میں اپوزٹ سارٹ سے بھی ہوں گی ڈیفرینٹ سارٹ سے ہوں گی پلینٹ سارٹ سے نہیں ہوں گی لیکن پلینٹیف کی جو حالات ہوتے ہیں جو بچے چھین رہے ہوتے ہیں تو اس میں میرے آنسوں نہیں رکھتے میں برداشت نہیں کر سکتے حالکہ الحمدللہ میرے ساتھ کچھ معاملہ نہیں ہے لیکن بچوں کی بی بسی دیکھ کے مجھے رونا آرہا ہوتا ہے کہ یہ تو اپنے ایگو کا مسئلہ لے کے بیٹھ گئے ہیں یہ لوگ تو اپنے معاملات کو اس چیز پہ لے رہے ہیں کہ بس مجھے اپنی بات منوانی ہے زد دکھانی ہے معاشرے میں دکھانا دیکھو اس نے میری بات نہیں مانی میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اسی سے ہمارے معاشرے میں زنب بڑھ رہا ہے اگر آپ اس چیز کو اس ٹیم پہ دیکھیں ہماری کورٹس میں خلا کے کیسیز نکاح کے بجائے زیادہ بڑھ رہے ہیں ہماری کورٹس میں بہت زیادہ خلا ہونے لگی ہے اور بچے جو ہیں وہاں پہ تلپتے ہوئے آتے ہیں میں کہتی ہوں سوسائیٹی میں ہمارے تعمیری کام نہیں کریں کنسٹرکٹیف کام نہیں کریں گے دسٹرکٹیف کام کریں گے جو بچے اپنے والدہ ہیں ان کو آدھا ایک گھنٹے کیلئے پورے ہفتے بعد ایک مہینے بعد ملنے کے لئے آئیں گے کوٹ میں اور آکے ایسے رسوی سے باپ آکے ترسی نظروں سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں والدہ فاتحانہ انداز میں یوں بیٹھی بھی ہوتی ہیں کہ دیکھیں میں نے تم سے تمہارے بچے چھین لئے اس چیز میں میں عورت تو کہتی ان عورت بھی بہت زیادہ سخت ظالم ہیں عورت ظلم کر رہی ہے مرد کے اوپر بچوں کو باپ سے اپنی ایکو کی خاطر تم بچوں کو دو اور پھر پھر کوٹ میں بھی پھر آتی ہے کہ مجھے اس کا خرچہ باندھ کے دیا جائے میرے بچے کا اگر تمہیں اتنی ایکو ہے تو خود پھر پال کے دکھا دونا نہیں پال سکتی تو پھر وہ انہیلے بہانوں سے کوٹ میں آکے اس بندے کو کبھی گرفتا جائے گی کھانا بھی ہے کھانا بھی ہے کھانا بھی ہے کھانا بھی ہے دونوں کے ملکل شوہر تو نہ گھر کا رہتا ہے کہ گھر والوں سے اس کو تانے ملتے ہیں اور نہ ہی وہ دوسری نیکس زندگی اپنی وہ پاس آؤٹ کر سکتا ہے دوسری شادی کرے گا تو اس کے دوسری بی بھی اس کو تانے مارے گی سارا پیسہ تو تم ان کو دے وہ مجبور ہو جاتا ہے ایک اور زندگی کا ٹریک بیلکل ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہمارے پاکستان میں جو انٹرنیشنلی میڈیا کے لحاظ سے یہ وہاں امریکہ میں یہ دوسری کنٹریز میں شیٹرڈ ہوم ہوئے میں ٹوٹے ہوئے گھر نہیں تو ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور زنا عام ہو رہا ہے نکاح کی کمی ہو رہی ہے اور بچوں کے بیچ میں بیرہ روی نشا یہ چیز بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور یہ ان ماں کہتے ہیں ماں جو ہوتی ہے بچے کے لیے ایک بہترین تعلیم بجو آپ نے کہتی ایک عورت پوری ایک خاندان کو بناتی بلکل نسل بناتی ہے نسل بناتی ہے اور ایک عورتی نسل کو بگاڑ بھی دیتی ہے بلکل بہت اور اب یہ بہت تیزی سے ہو رہے کہ ہماری نسلیں بگڑ رہی ہیں اچھا اس کی ریزن میں بد بدوں تربیت بہترین ماں اپنی بیٹی کو صبر کی ہی تلقین کرے گی اور بہترین ماں کی بیٹی بہترین ہوگی بلکل بہترین وہ آگے اپنے گھر کو بھی اس کے مائن میں لا شعور میں وہ چیزیں سب موجود ہیں جس طرح سے والدین کو آپس میں لڑتے دیکھتی آئیے وہی معاملات وہ اپنے گھر آگے جا کے کرے گی بلکل ٹھیک بات تھی بلکل جا کے وہ جیسے ان کی گھروں میں آپس میں والدہ رشتہ داروں کی خاندان والوں کی چوگلیاں کرتی تھی گھر میں باتچت کرتی تھی کہ اس نے ایسا کیا وہ ایسی ہے وہ بھی جا کے وہاں پہ بھی یہی کرے گی کہ ہاں بھئی میری نند کیا کر رہی ہے کانا پوسی ادھر دو دیکھنا ادھر کی بات ادھر پھیلانا ادھر کی بات ادھر کر کے وہ اندرزم ہو گئی نا وہ تو آدھت پکی ہو گئی وہ تو تربیت لے کے آگے بہترین میں ایک بات بتاؤں میں کہتی ہوں اگر آف کورس ہم یہ نہیں کہتے اللہ نہ کرے کوئی ہماری بہن بیٹی جس کی شادی وہ ملازمہ بن جائے لیکن ہماری ماں بھی اپنے بچوں کی ملازمہ ہی تھی بیلکور قسم سے یقین کریں انہوں نے جتنے بھی میں کہتے بہترین ماں پہتا کیا ہوتی ہو اپنی بیٹی کو بلتی بیٹا یہ سب حرزی زندگی کی چیزیں اس سے کہہ ہوتا بچی زرہ سٹرونگ ہوتی ہے نہ صرف اس کو یہ چکہ نہیں نہیں دامات کو بیٹا نہیں سمجھتے دامات کو اس کی ویلیو دینا پسند نہیں کرتے اس کو اپنے بیٹے کو ضرور دیں گے لیکن اپنے دامات کو اپنے بیٹی سے زیادہ پرورٹی دیں تاکہ وہ کیونکہ وہ آپ کی بیٹی کو اس نے اپنے ساتھ جوائن کیا ہے تو وہ زیادہ رسپیکٹ میں کرے گا لیکن اگر آپ اس کے مو آ جائیں گے آپ اپنے دامات کی انسلٹ کریں گی اس کو ڈی موٹیویٹ کریں گی اس کے اوپر الزامات لگائیں گے تو آپ کی بیٹی اس گھر میں کبھی بس نہیں سکتی اس کے دل میں نہیں جگہ بن سکتی کیونکہ اس کو فیل ہوگا کہ میری ساس نے میرے سالے نے اور میری جو سالی ہے انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور یہ رسپیکٹ صرف بیوی دلاتی ہے کوئی بھی نہیں دلوا سکتا اور یہی حالات اگر سسرال کے لحاظ سے دیکھے جائے تو لڑکے کی بھی پوری رسپونسیبلیٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت اپنے گھر والوں میں کروائے یہ بھی رسپیکٹ صرف حزبن ہی دلوا سکتا ہے بیوی کو بلکہ ٹھیک ہے کہ وہ کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہ دے کہ آگے ہر کوئی آگے اس پر چڑھائی کر دے اس کا یہ کام بنتا ہے اپنی بیوی کو سائٹ پر لے جائے کہ اس کو اس کی ڈیوٹیز سمجھا دے کہ دیکھیں مجھے ایسا ہے ہاں انسان ہے بشارہ غلطی ہو جاتی ہے لیکن بار بار ہم سمجھا سکتے ہیں اس میں ایگو کا مسئلہ نہ بنا جائے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے تمہیں بات سمجھ نہیں آتی لیکن ہمارے معاشرے میں جو مرد ہے یہ بھی اس ٹائم پر بہت زیادہ سفر کر رہا ہے بہت سروائیونگ لائف گزار رہا ہے جس کو باہر جن ہیلے بہانوں سے جا کے گھر کے لئے خرچہ پانی لے کے آنا پڑتا اس گھر کو چلانے کے لئے عورت اس چیز کو نہیں دیکھتی نہیں دیکھتی عورت ہمیشہ یہ کہہ رہی ہوتی کہ بس میرے مطالبے آپ پورے کریں میرے بھائی کی شادی ہے مجھے دس ہزار کا سوٹ چاہیے مجھے نہیں معلوم مجھے یہ جیوری چاہیے وہ اور شوہر کو چوبیس گھنٹے پنچ کر رہی ہوتی ہے کہ بس میری یہ تو کچھ نہیں ہے یہ تو چیزیں چھوڑو آپ پورے کرنے وہ دوسری والی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کو دیکھو نا وہ دیکھو وہ امی کا خیال نہیں کہتا ان کے ذہن میں یہ سارا دن بیٹھے ہی نا فیڈ بیگ یہ دے رہی ہوتی ہیں کہ تمہاری ماں ہے اس کی ماں نہیں ہے کبھی یہ نہیں سوچتے ہم کچھ نیکیاں کا ماں لیں ہم بیٹر کر لیں اس چیز کا کمپنیشن نہیں ہے اس چیز کا کمپنیشن ہے کہ ساس اور سسر کو کہ ہم ہی کیوں کریں لیٹس ہی چھوڑو سوری میں کہوں گی بشرا ایڈوکیٹر مائی درمیان موجود ہیں یہاں پر چھوٹی سی بریک لیں گے اور ملتے بریک کے بعد گوڈ مورننگ بچ سبھی کیسے ایک پر پہ خوش آمدیت کہتی ہوں اور آج ہم بات کریں کہ خاتون یعنی کہ ایک بیوی کی کتنے رائٹس ہیں پاکستان میں اور لوگ کے مطابق اور ہزبنڈ کو کتنے اچھا ایک اور چیز ہے کہ ایک رائٹس جو ہے یہ ہمارے خواتین کے جو رائٹس ہیں وہ یوں ہیں کہ جب اللہ نہ کرے جب وہ خلا لے لیتی ہے یا طلاق لے لیتی ہے اس کے بعد کا کیا پروسیجر ہے افکورس اب آپ نے ایک ہزبنڈ میں بہت ساری خرابیاں ہیں وہ آپ کو نہیں اس طرح رسپیکٹ دے رہا یا آپ کی ضرورت زندگی کو پورا نہیں کر رہا تو آپ فیل کر رہے ہو کہ اس کے ساتھ رہ کے کیا مجھے فائدہ کہ مجھے ہی کام کرنا ہے یہ انہوں اور عورتوں کے لیے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ہی جاپ کرنی ہے ہمیں یہ کام کرنا ہے میرے ازبنڈ اس طرح نہیں سپورٹ کرے یا کوئی بھی ریزن کی وجہ سے تو یہ رائٹس کون سے ہیں بچھنا سے ایک بار پر بلکم کرتے ہوں اور یہ بتائیں یہ جو خواتین خاتون یعنی بیوی کے جو حقوق ہیں بچوں کے ساتھ کیا ہیں طلاق اور یا فوریزنبر خلا لینے خلا لینے میں تو یہ ہے کہ دونوں سار سے سرویسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے وائف کروائے گی اور ہمارے کچھ وکیل حضرات ہمیری برادری ہے لیکن میں حق کی بات کروں گی کہ ایڈریس کوئی اور ہوتا ہے جان کے صرف فیس لینے کے لیے اور اس بندے کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہاں بھئی اس بندے کو کوٹ پہ بلایا گیا ہے اسے ایکس پارٹی پروف کروا کے کوٹ سے خلا لے لیتی ہیں لیڈیز اور اس کے بعد پھر بچوں کے معاملات آتے ہیں یا ان کے سامان کے معاملات آتے ہیں تو سامان کے لیے پھر حضرات کو پتا ہی کچھ نہیں تو اس میں بھی گوا جاتی ہے پھر وہ بھی کہتا ہے جب ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ آپ نے یہ ہم سے خلا لے لی تو ہم تو آپ کو سامان نہیں دے رہے پھر سامان کے لیے یہ کہ پھر بیلیف کے لیے حاصل پھر سرویسز ہوتی ہیں اور پھر سامان اٹھوائے جاتا ہے کوٹ کے طرح اور اس میں پھر شعور حضرات تنگ کرتے ہیں کہ ہم سامانی دے رہے زیور وغیرہ رکھ لیتے ہیں پھر بھی لڑکی کا رائٹ بنتا ہے تو پھر جو اس نے حق مہر میں دیا ہوتا ہے وہ تو ہم دلوا دیتے ہیں ان کو جن صاحب کے طرح لیکن جو خلا میں سب کو چھوڑنا پڑتا ہے اور جو یہ بہت اچھی بات کی جب نکا ہوتا ہے تو جو جو چیزیں لکھی جاتی ہیں جیسے کچھ زیور یا کچھ پلوٹ ہوگی لیکن اگر وہ خلا لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں نہیں چھوڑنی پڑتی ہیں ان کو اچھا وہ جو نکا میں بھی لکھی وہ بھی چھوڑنی پڑتی ہیں وہ حق مہر جب لیا جاتا ہے تو اگر وہ اس ٹائم پہ ہی ادا کر دے تو صحیح ہے لیکن اگر وہ نہیں کریں گے اس ٹائم پہ نہیں کریں گے تو لیکن جو حق مہر میں اس میں لکھا گیا ہے وہ کرنا پڑے گا دے دینا چاہیے شوہر کے بعد وہ بھی وزن ہے بھاری ہے شک میں جو لکھا ہے اگر وہ یعنی کہ شادی کیے فوراں بعد اس کو تو ویسے دے دینا چاہیے لیکن تو وہ نہ دے تو اگر اللہ نے کہہ رہے پھر ان کی یہ کہ وارن نکلتے ہیں حق مہر لینا پھر ضروری ہے حق مہر تب یہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے پہلے ادا نہیں کیا پھر تو ظاہر اس کو شوہر کو ادا کرنا چاہیے اگر وہ کئی شوہر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں اپنے جی ادا کر دیا تو عورت کو تو اپنی اس ٹائم پہ آزادی صرف رظر آ رہی ہوتی تو اس ٹائم پہ بس اب کچھ قربارت کرنے کو تیار ہوتی ہے خود ہی رکھا ہم کیا گئے خود ہی رکھ لیں بس مجھے کچھ میں نہیں چاہیے لیکن یہ اس کے اوپر دیکھے جائے دینی معاملات میں ایک گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے کہ ہاں صحیح بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہے چاہے آپ خلا ہی دے رہے ہیں لیکن اس کو وہ علا جو حق مہر ہے باقی جو چیزیں وہ خلا کے میں آپ کو میں تھوڑی سی بات بتا دو خلا جو ایک حتمی طلاق نہیں ہوتی اس میں تین طلاقوں کا پوری زندگی میں وہ ہوتا ہے اگر خلا لینے کے بعد بھی تین مہینے بعد میاں بیوی آپس میں رجوع کر لیں میاں بیوی کا تعلق پیدا ہو جائے تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے جی لوگوں میں یہ کونسپ بہت غلط ہے کہ وہ اپنی اس ٹائم کی وقتی ایگو کو لے کے اس ٹائم کہہ دیتا ہے ہم جیت گیا ہم نے تو خلا لے لی لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان اس کے بعد تین مہینے کے اندر اندر کوئی باتی ہے ہمارا اسلام سورہ طلاق میں قرآن شریف میں اس چیز کے حکامات پورے بتائے گئے ہیں تو پھر اس کی کوئی وہ نہیں رہتی میاں بیوی دوبارہ زندگی گزار سکتا ہے تین مہینے کے اندر اچھا خلا میں جو طلاق تین بار دی جاتی ہے وہ تین مہینے بعد ایک کاؤنٹ کرتے ہیں ایک ہی کاؤنٹ کی اور پوری زندگی میں اگر ایک دس سال کے بعد ایک اور دفعہ اگر حضبان نے کہہ دی تو وہ سیکنڈ طلاق ہو گی مرتے ٹائم پہ بھی اگر ایک دفعہ بول دے میں نے تمہیں فارق کیا آزاد کی میں نے تمہیں طلاق دی پھر ایک دفعہ ہی کہا تو وہ تیسری طلاق اس ٹائم جا کے وہ لیڈیز حرام ہو جائے گی اگر ایک طلاق وہ خلا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورت کو انتباہ کرنا اس کو یہ بتا دینا کہ دیکھیں آپ لوگوں میں لیڈگی ہو سکتی ابھی بھی سوچ لو رجوع کر لو لیکن ہمارے معاشرین میں اب یہی بس یہ بیراروی زنا کے لحاظ سے اور رشتے آ جائیں گے آج کل تو رشتوں کی اتنی کمی پڑی ہوئے لڑکے کام نہیں کرے نشوں میں زیادہ پڑے ہوئے تو جو شادی شدہ ہیں وہ میں کہتا ہوں سبر بردار سے زندگی گزار لے وہ زیادہ ان کے لئے بہتر ہے کہ آپ معلوم ان سے اللہ ان سے اچھا دے دے یا ان سے پھر برا ہی مل جائے زندگی کا نصیبوں کا تو پتہ نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک طلاق ہو جاتی ہے یہ ہمارے معاشرین میں کونسپٹ ہے کہ طلاق ہو گئی تو جان چھوڑکے ہم آزاد ہو گئے اگر آپ کا دوبارہ مائنڈ بنتا ہے میہ بی بی میں آپس میں ہو تو بچوں کی خاطر بیٹھنا چاہتے ہیں تو دوسری دفعہ پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں اچھا جیسے اپنے کہا کہ ایک بار جیسے جس لیڈی نے کھلا لی اور وہ تین مہینے بعد وہ اگر نہیں راپتہ کرتی جیسے فورجم پر وہ پھر ہو جائے گی لیکن تین مہینے سے پہلے وہ اگر راپتہ کرتی تو وہ ایک کاؤنٹ کرے کی جائے گی اور اگر وہ اگر وہ ایک سال تک بیٹھ رہے تو پھر تو کنفرم ایک پہ بھی ہو سکتی پھر تو کنفرم ہو گیا پھر کنفرم ہو گیا بھئی بڑی باریک بھی نہیں ہے اور بہت ساری ناللیج تو مجھے بھی نہیں تھی اور تینکس فور بھشرا کہ آپ مارشل اللہ اچھی ہمیں اویڈنس دے رہی ہیں نازین اگر اللہ نہ کرے آپ کے درمین کسی لیڈی کے ساتھ ایسا کوئی پرولم ہوا تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے ہم بھشرا سے سوال بھی کریں گے اچھا بھشرا اکثر لوگ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی کے کہنے پر طلاق دے دیتے ہیں اور یہ ہوا ہے کہ شوہر نہیں چھوڑنا چاہ رہا اور اس نے پریشر انہوں نے لیٹر بنایا اور سگنیچر کروا دی تو ایسی طلاق کو طلاق کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ اس پر لکھا ہے طلاق میں فلانا فلانا اور کسی نے کہا یہ اس پر سائن کر دو ہم بجوا دیں گے لیٹر تو گیا طلاق تو ہو گئی ایک دمت تو ہو گئی لیکن بات وہی ہے کہ پھر وہ اگر میہ بی بی میں آپس میں بات ہوتی تو خلا کے بات بھی کہنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے مزاق میں بھی طلاق طلاق تو طلاق ہے وہ الفاظ تو ہر بندے کو سوچ نہیں اسی لیے اسی لیے کہتا ہے شادی دو بندنوں کا رشت ہے دو خاندانوں کا میل جول ہوتا ہے اس میں بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیں یہ نہ بولیں کہ ہاں بھئی بچہ جوان ہو گیا بچی جوان ہو گئی تو ان کی شادی کر دیں لیکن ان کی تربیت بھی ضروری نہیں یہ بیٹی ہی کی تربیت کی جائے بیٹوں کی بھی تربیت کی بہت ضرورت ہے بہت اچھی بات کہی اپنی واقعی میں بیٹوں کو بھی اتنی ہی تربیت کی ضرورت ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کو ہم لے کے آ رہے ہیں تو آپ اپنے گھر میں پہلے اپنی ماں اور بیٹی اور بہن کا خود خیال کریں ہم اپنی بہن کو جس رسپیکٹ سے آپ والدہ سے رسپیکٹ سے پیش رہیں گے اپنے بھابیوں سے رسپیکٹ پیش رہیں وہی رسپیکٹ پیش رہیں اپنی جب وائف کو دیں گے تو اس کا بھی گھر جو ہوگا وہ گلشن بن جائے گا اس کو پھر یہ نظر نہیں ہے کہ میری یہاں بار بار بیزتی ہوتی ہے اور یہ ماںوں کا کام بنتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو یہ تمیز دیں ان کو یہ سکھائیں کہ ہم باہر سے جو بیٹی لے رہے ہیں اس کی عزت کرنی ہے اور ساسوسر کی بھی جہاں تک یہ بات ہے ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ ساسوسر کیا کہ بہو خدمت کریں اس کا احسان ہے اگر وہ اس کی بھلائی ہے کہ اگر وہ آگے کر رہی ہے خدمت کا جو حکم ہے وہ بیٹے کے لیے والدین کی خدمت کرنے کا لیکن اگر بیٹی خدمت کر رہی ہے تو وہ اپنے شوہر پر احسان کر رہی ہے اور شوہر کوئی اس چیز کو وہ بھی کرنا چاہیے ماننا چاہیے کہ ہاں بھی میری بیوی میری خاطر دوسرے گھر سے آ کے میرے شوہر ماں باپ کا خیال کر رہی ہے میرے گھر والوں کا خیال کر رہی ہے ان کو اپنا مان لیا اس نے تو وہ بھی اس کے والدین کو ویسے ہی رسپیکٹ دے جیسے وہ دے رہی ہے اور آپ اس میں کمپیٹیشن میں نہ آئے کمپیٹنسی جو ہے یہی گھروں میں وہ کرتی ہے بربادیاں لاتی ہے کہ اس نے تو کر لیا تو ہم کیوں کریں ہم نے تو اس نے میرے والدین کی رشتہ داروں میں شادی میں دیں گے میں بھی اس کے رشتہ داروں میں شادی میں جائیں گے ایک دفاہ نہیں کیا دوسری دفاہ آپ کر لو نیکی کا پتلاہ نیکی ہے برائی کا پتلاہ نیکی میں دیں یہ نہ ہو کہ آپ برائی کا پتلاہ برائی میں دیں لیکن دلائی پڑھ ریلیشنز بھی تو بہت امپورٹن ہیں جیسے ایک ضرورت ہے ماں کا تقدس ہے آپ نے کہا کہ جو بھی خاتون ہے جب خدمت کرتی ہے اس کا احسان ہے یا جب محبت ہے لیکن اگر ایک ریسپیکٹ ہے ماں کی اور اگر میں اگر جیسے وہ اپنی ماں کی وہ ریسپیکٹ نہیں کر دی بتتمیزی تو تو میں میں یہ وہ کرائیٹیری ہے جو اُلٹ جاتا ہے بہت بہت زیادہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہوگے اس طرح فیملیز میں کہ بھئی وہ میری امی کی انہوں نے ایسے بتتمیزی کر دی امی کو گالی دے دی امی کے اوپر ہاتھ کر دیا یا جو بھی وٹیور ہے ایک بہو اگر اس لیول تک چلی جاتی ہے تو اس کا جگہ وہاں پر بڑی مشکل نہیں ہو جاتی بہت مشکل ہو جاتی جگر اور اس چیز میں یہ ہم نہیں کہہ سکتا ہے کہ صرف لڑکی ہی کا قصور ہوتا ہے کچھ لڑکے والوں کا بھی قصور ہوتا ہے جو اس کو اس حالات تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ چیخنے پر مجبور ہوتا ہے کسی کے صبر کا اتنا بھی امتحان نہ لو کہ وہ بندہ چیخ ہی پڑے بات یہ بھی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک ہی پانچ انگلینک جیسی نہیں ہیں مختلف گھران میں مختلف ماں بات ہیں ہاں اپنی بیٹی ہیں اپنی ہے اور دوسروں کی بیٹیوں کو بہت رہے ہیں وہ تو ہر برائی ان کو ان میں نظر آ رہی ہوتی ہے اپنی بیٹی میں یہ ہوتا ہے لیکن یہ خدا کا انصاف ہے جا اگر وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کریں گے آگے ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو رہا ہوتا ہے اپنی بیٹی کو بولنا نہیں ہے کہ جاہو بہو کو آتے ہی بول دینا ہے کہ جائے بہی جارہ میری بیٹیوں کے لئے چاہے بنا کے لاؤ اگر بیٹی کے لئے ماں کے لئے بھابی کے لئے چاہے بنائیں گے تو اس میں ہرش تو نہیں ہے اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے بس یہ بہو کو یہ بھی سمجھ لیتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بہت برائی ہے کہ بہو آ گئی ہے تو ایک نوکرانی ہم نے لے لی ہے بہت سے بہت اسپ ہارے میں کوئی سے ہونک پیمنت نہیں کرنی ہے مفت میں ہم ایک نوکرانی مل گئی ہے ہم لوگوں نے اس کو جیسے مرضی جسرہ مرضی جیسے مرضی رات میں شوور نے بھی آنا تو اس نے بھی اپنے رہ سے کرنا ہے ایک اور فساد کے بہت بڑا ریزن ہے میں اس کو کندوم کرتی ہوں مجھے بالکل بھی جو ہے نا اچھا نہیں لگتا اس کو میں اسی لئے کندوم اس لئے کر رہے ہوں کہ لڑکا جو ہے وہ کبھی بھی اپنی سسرال کی پرسنلی ریسپیکٹ نہیں کرتے نہیں کرتے کیوں گھر والے ہوتے ہیں وہ اس کو ریسپیکٹ کرنے دیتے ہی نہیں ہیں بہت افسوس ہوتے ہیں یہ افساد کی جڑ بھی ہے وہ جائبت اس کو وہ فیل کرتے ہیں تانے تشنی دے دی جاتے ہیں لڑوں کو میں نے علاہیاں دیکھی ہیں پندرہ پندرہ بیس سال تک اس بات پہ کہ وہ ایک لڑکی کو ہتھیار بنا کے اس کو اتنا تکلیم دیتے ہیں اس کے گھر والوں کو پسند جس لائک وہ بھی خراب ہے وہ بھی خراب ہے وہ ہم ان کو جانتے ہیں شادی سے پہلے کیوں نہیں جانتے تھے بھائی شادی کے بعد کیسے جاننے لگ گئے آپ لوگ تو یہ نہیں ہے تو پہلے آپ لوگ پہلے منگنی کر لیتے کوئی متمہین ہو جاتے یہ نفسیات ہے نہیں یہ جو ایگو ہو گئی یہ ایگو جو ہے نا یہ ایک عام سی بات نہیں یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے یہ ایسے سسرال والے میں نفسیاتی بیماری ہوتی ہے جو کہ چاہتے ہیں یہ بس لڑکی ہمارے گھر میں رہے اور ہماری خدمتگاری کرتی رہے اور پہلے گھرگوانوں کو ویسے نہ ملے ویسے وہ ہماری خدمت کر رہے ہیں اور ہمارا بیٹا اسے گھر میں جائے بھی نہیں اور ان کے ویسے رسپیکٹ نہ کریں کہیں یہ نا یہ ہماری بیٹے کو چھین کے ہم سے لے جائے اگر اگر اس سے چھین نہ ہوتا تو وہ تمہارے گھر میں آکے ایسے بیٹی ہوتی ہوتی ہماری خدمتگاریاں کرتی یہ بات بھی ان کی غلط ہے یہ نفسیاتی ان کی سوچ ہے اور کوئی بات نہیں ہے ان کی میں یہ سوچ ہوں میں نے اکثر دیکھا کہ جو ہے اب ضرورت وہ بندی کہتی میں ان کے سسرال والوں کی جو ہیں اپنے شوہر کی فیملی کو ان کی مہمار کی جو ہیں یہاں سے بھی پیدا کر رہی ہوں بہت اچھا مل رہی ہوں لیکن جب میرے ہزبن میرے گھر میں جاتے ہیں تو وہ نہیں وہ ایسا رسپنج دے تو وہ فیل کرتی ہے ہمارا لڑکا جو دلہ ہوتا ہے وہ بھی مجبور ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے تانے تشنی سے اور ان کی جب پین اپ کرنے کی عادت ہوتی ہے کہ تم نے یوں نہیں کرنا بہنیں والدہ یہ جب لڑکے کو یہ کرتی رہتی تو وہ اپنی اس چیز کے لیے کہ کہیں تم نیچے زن مرید کے تانے ملتے ہیں اس وجہ سے پھر وہ اپنے کو سائٹ پر کر رہا ہوتا ہے پیچھے کر رہا ہوتا ہے یہ نظر نہیں اس کو آ رہا ہوتا کہ اگر میرا بہنوی بھی تو میرے گھر میں آگر دو دو چار چار گھنٹے بیٹھتے ہیں اگر میں بھی اپنی بیوی کو لے کے اس کے اپنے سسرال میں چلا جاؤں گا اپنے سالوں کو اپنے بھائی سمجھوں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ وہ عورت اور جان دیلی سے محبت سے اس کے گھر کو خیال کرے گی اور گھر کو سمجھے گی کہ ہاں یہ میرا گلچن ہے میں اس کو سنبھالنا ہے اس کے والدین کی زیادہ عزت کرے گی کہ یہ میرے والدین کی عزت کرتا ہے وہ خوشی محسوس کرے گی گھٹ گھٹ کہ نہیں جئے گی بلکہ بیماریوں کا شکار نہیں ہوگی بچی نے اس بچی نے بیس پچیس ار اپنی فیملی کے ساتھ گزارے اب آپ جب اپنے ساتھ لے کر رہتے ہو تو آپ بھول جاتے ہو آپ سمجھ تو یہ بندی اوپر سے آئی ہے نیچے خجور میں اٹک گئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ جتنی ریسپیکٹ اپنی فیملی کی کرواتے ہو تو اس کی فیملی کی بھی اتنی عزت ہونی چاہیے یہ فساد بھی خاتون جو ہے نا اس میں کوئی عورت بھی پرداشت نہیں کرتی اپنے گرینی لحاظ سے اگر میں ہی کہتی ہوں اگر شوہر دیکھا جائے کہ کسی چیز سے منع کرے تو وہ منع ہو جانا چاہیے اگر وہ کہتا ہے اس سے نہیں بات کرو لیکن آپ زیادتی نہ کریں کسی کے ساتھ اس کو بھی جذبات ہے اس کو وہ بھی ایک انسان ہے اور اس نے اپنی بہنوں کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ ایک لانگ ٹائم سپینڈ کیا ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گی کہ میں آپ کی فیملی کو انٹرٹین کروں جب میری فیملی کی بات ہے تو آپ ادھر بیٹھ لے لیں آپ ان کو بھی اسی طرح خوش ہو جائے گی آپ کے ساتھ لیکن وہ مجبوری میں آپ کے ساتھ رہے گی تو صحیح لیکن گھٹ گھٹ کے جائے گی اس کو زندگی کا مزا نہیں آگا اس کے وہ ٹائم اس کا وہ ٹائم پیریڈ ہے وہ مورمنٹس ہیں وہ سارے برباد ہو جائیں گے وہ واپس ٹائم نہیں آئے گا اس لئے بہتر یہ دونک دوسرے کو مل کے جیئیں اچھا وہ بہتر برائی برداشت نہیں کرتی اس کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس بہتر ہی برداشت کرتے نا تو بیوی ہی کیوں برداشت کرے بھئی بیوی کو بھی اتنی محبت اپنے بہن بھائیوں سے بلکل جتنی شوہر کو محبت ہے بلکل اگر وہ عزت اپنے والدین بھی کروا رہا تو بیوی کا بھی دل چاہے گا آپ کی حظر میں سلوشن کیا ہوگا اسی فاملیز کا ایسی فاملیز کا تو یہی ہے کہ دونوں درمیان میں آپاس پیار محبت سے رہنے کا سبر و تحمل بس ایگوں کو قریب نہ نہ دے پیار محبت سے ایگوں ہوتی بھی نہیں ہے اور یہ وقت یہ سوچ کے یہ نکل ہی جائے گا اور کچھ بہتر آئے گا کیونکہ جس کو اپنے رب پر یقین ہوگا میرا رب ہمیں عزمائش بھی دیتا ہے اللہ پکڑ سے بچائے اور ہمیں کچھ دکھانا بھی چاہتا ہے کہ کس طرح چلنا ہے تو جب تک ہم کو تکلیف نہیں نظر آئے گی تو ہم جج کیسے کریں گے کہ ہمارے لیے بہتر وے کونسا ہے اور کہاں ہم نے مستیک کی ہے غلطی ایک اور چیز بھی میں نے نوٹ کی ہے کبھی بھی کوئی بھی پرسن ایڈمیٹ نہیں کرتا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اس سے یقین کریں بہت سارے مسئلہ حال ہو جاتے ہیں دل مطمئن ہو لیکن اس بات کی ایگو بہت ہوتی ہے دیکھو میں نے ایسا کر لیا لیکن وہ دل سے بنا خوش نہیں ہوتا ریلی میں سچ کہہ رہی ہوں وہ ضرور اپنے آپ کو منشن کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے ان لوگوں کو زیر کر دیا آگے ہی کر دیا بیماریوں کا شکار ہو جائے گا بلڈ پیشر ہو جائے گا شکر ہو جائے گی لیکن پھر بھائیوں پہ چلا جائے گا لیکن پھر بھی اپنے آپ کو لیکن پھٹے گا پھر وہ ایک دفعہ ضرور وہ پھر ایسا پھٹے گا پھر گھر میں بربادی ہوتی ہے اس سے بہتر یہ کہ اس کو توفان کو بڑھنے نہ دیا جائے ہر روز اس سے جو اس کا مسئلہ ہے دونوں میہ بی بھی آپس میں بیٹھ کے حل کریں اچھا میں نے بہت ساری ایسی پیاری پیاری فیملی کو دیکھا ہے وہ لوگ ہوتا ہے نا خیر ہے کسی کی بات کر دو نا ارے چھوڑو رہے یار کوئی بات نہیں تو زندگی گا اور وہ لوگ باقی میں بڑے ہپی ہوتے ہیں جو لوگ اپنی ساری لوگوں کی جو جو باتیں ریگولر چل رہے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے یار میری سپورٹ میرا ہزمن ڈیٹس اوکے تو وہ ساری باتوں کو یہ کہتے ہیں یار اٹس اوکے ماں تو اور اسی ہوتی ہے یہ لوگ کامیاب دیکھے ہیں میں نے جنہوں نے ہی درگزر کی ہے اور جنہوں نے ان کی باتوں کو لے کے رگڑا ہے رگڑا وہ انہوں نے اپنے گھر برباد کی ہے جن میں مروت ہے بزلہ سنجی ہے درگزر تامل برداشت ہے وہی گھر آگے بستے ہوئے اور آگے کامیابیوں میں دیکھے ہیں اور وہی موٹیویشنل لوگ ہوتے ہیں ان کے ہی بچے پھر آگے اچھے عودوں پہ بھی جاتے ہیں اور اچھی تعمیری سوچ کے حامل ہونے کے لحاظ سے ملک کے میمار بنیں گے اور یہ جن کے گھروں میں یہ ہر وقت چھلی ملی چلتی رہے گپٹو گو اس چچا نے یہ کر دیا فلانے نے یہ کر دیا تائمی نے یہ کر دیا یہ جو بچوں کا کرائٹیری آپ جب بنائیں گے تو یہ بڑے ہوکے آپ کا بھی لحاظ نہیں کریں گے اگر دیکھا جائے تو بالکل نہیں کرتے رسپیکٹ جب آپ لوگ زرہ زرہ بات پر ہماری سوسائیٹی بنتی جا رہی ہے ہم لوگوں کے گھروں میں جو ایک خاندان کا تصور تھا کہ ملجل کے رہنے کا تحمل کا مزاج وہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے یہ امریکہ یا یورپین سوسائیٹیز کو دے کے اس کے معاشرے میں جو بربادیاں ہوئی ہیں وہ ہمارے ملک میں لائی جا رہے گے مجھے تو ابھی لگتا ہے جیسے اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہتے ہوئے ایک یہ پاکستان میں ایک وقت آئے کیونکہ ہم لوگ کہتے تھے ہمارے گھر میں ماباپ سے رونک ہے جملہ یقین کریں اور بڑے فقر سے کہتے تھے کہ ماباپ ہیں تو رونک ہے بیٹیاں ہیں تو رونک ہے اور گھر میں بچوں سے ایک رونک ہے لیکن یہ نہ ہو ایک وقت ایسا آئے کہ اولڈیسٹ ہوم بھر جائیں اور یتیم خانے بھر جائیں کیونکہ یہ کس کی ریزن ہے یہ ہے زد اور ایگو وہ کہیں میں اس کے بچے کو کیوں پا لوں اور الگ شادی کر رہی ہو اور مرد الگ شادی کر رہا ہوں تو پھر ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ آگے بہت غلط ٹریک پر چلی جائے گی اور اس کے لئے ماں کو اور بہت تیزی سے بڑھ آئے گی بلکل اور میں کہوں گی کہ بیٹے کی ماں کو بھی بیٹیوں کی ماں کو بھی آپ خدا کے لئے ایسی تربیت کریں اپنے بیٹے کی کہ بیٹا جب میں جس طرح تیری ماں ہوں نا تو میری بہو کی ماں بھی تمہاری ہی ماں ہیں بلکل یہ آسان ٹریک ہے اور یہ بہت سفر آپ کا ایزی ہو جگا اور بیٹی کو کہوں کہ جیسے میں آپ کی ماں ہوں تمہاری ساز بھی تمہاری ماں اگر جس طرح میں گصہ کرتی ہوں اس کے گصے کو بھی اگنور کر دیا کرا تو تمہاری زندگی سہل ہوگی یہ وہ بڑی بات ہے جو لوگ کچھ بھی اس بات کو نہیں سمجھتے جاتے جاتے برشرا ایہب جس اونڈی ٹو مینٹس یہ آپ کا کیمرہ ہے کچھ میسیج دینا چاہیں گے ان مردوں کو ان خواتین کو جو شادی کے بعد کن کن چھوٹی چھوٹی وجہوں پر اپنی زندگی کو تکلیف دے بنا لے جی میں یہ ضرور بیان دینا چاہوں گی یا میں یہ ضرور اپنوں سے سجاز کرنا چاہوں گی کہ میاں بی بی دو بہترین رشتے ہیں اور یہ جو کچھا دھاگا ہوتا ہے اس سے کمزور بھی ہوتا ہے اور رسی کی طرح بہت مضبوط بھی ہوتا ہے لیکن اس کے بیچ میں ہمیں کسی کو بھی کسی کی بھی ضروریات کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے میاں بی بی آپس میں جب ایک لڑکی اپنے گھر کو والدین کو چھوڑ کے اپنے گھر میں آ جاتی ہے تو وہ آپ کے گھر کو اپنانے کے لیے آتی ہے اب آپ لوگوں کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے وسیع کرنا چاہیے آپ اپنی بہنوں کو اور والدہ کو بھی ان کے حقوق دیجئے اور بی بی کو بھی ان کے حقوق دیجئے اس میں یہ نہیں ہے کہ بی بی کو بہن بھائیوں کی آگے شیر بننے کے لیے آپ ان کے سامنے ان کو ڈانڈ دیں ان کے لیے بہترین جب آتی ہے ان کو لیگی میں آپ جائے کے ان کو ڈانڈ دیں سب سے بڑی گھروں میں جو مصیبت پریشانی آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے جو بی بیوں کو غریت سمجھ کے غلام سمجھ کے ان کے سامنے ڈانڈ دیا جاتا ہے پیار محبت سے جو بات آپ منوانا چاہیں گے وہ بہت خوشی سے کرے گی اور یہی بات شوہروں کے لیے ہے کہ عورت کوئی ایک رات بھی اپنے شوہر کو منائے بغیر نہ گزارے کیونکہ اگر صبح تک وہ لڑائی چلے گی تو اس کے دل میں بہت برے برے خواہر اس کے صحت کے لیے بری بات ہے ہمارا معاشرہ پروان نہیں چڑے گا ایک بیمار معاشرہ ہمارا پروان چڑے گا شمیہ بی بی دونوں ہی ذہنی طور پر بیمار ہوں گے سائیکو ہو جائیں گے اور آگے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے کورس میں جو جس طرح سے بچے بھی لگتے ہوئے آتے ہیں والدین تو اس طرح اپنی ایگو کو کر لیتے ہیں کہ ہاں بھی ہم نے جیت لیا ہم ہار گئے ایک جیت ہے کہ ہارتا ہے لیکن یہ بچے کے جو آگے اس کی سوسائٹی میں اس نے کردار ادا کرنا ہوتا ہے وہ بالکل تباکن ہوتا ہے ہمارا معاشرہ بہت برائی کی طرف جا رہا ہے خدارہ خدارہ اپنے بچوں کی خاطر ایک دوسرے کو برداشت کیجئے اپنے بچوں کو اور اس چیز میں لیجے کہ ہم اپنے بچوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کو برداشت کریں اپنے گھر والوں کے معاملات میں ان کو بھی احسن طریقے سے تحمل سے استعمال میں لائیں اور اپنی بیوی اور اس کے سسرال والوں کو اسی طرح بیوی بھی اپنے سسرال والوں کو ایسے لے جیسے اپنے بہن بھائیوں کو لے اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے لیے پسند ہوتی ہیں اگر آپ اپنے بہن یا ساس کو وہ چیز دے دیں نند کو دے دیں اپنی پسند کیا ہوا جوڑا لا کے دے دیں تو وہ اور خوش ہو جائے گی اور وہ اس میں بولے گی یہ میری بہن تھی اس نے لا کے دیں محبت حدیعہ دینے سے ہی تحفیہ دینے سے ہی کیا بات ہے بشرا تینکیو سو مجھ بشرا ہمیں جوائن کیا بہت اچھی بات ابھی بشرا نے کی کہ آپ لوگ جیت تو جاتے ہیں لیکن آپ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اپنا بہت خیال رکھی گا کل پھر ملاقات ہوگی ابرتے سورج کی طرح اللہ حافظ